احمد ہوا نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک به لسانك لتعجن به ان علينا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بیانه الى آخر سورة صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقنتا من لسانی يفقه قولی اللہم رب الهمنی رشدی وعزنی من شرور نفسی اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطل ورزقنا اجتنابا اللہم اجرنا من خزی الدنیا وعزاب الاخرہ اللہم ربنا لا تخزنا یوم القیامة وحاسبنا حسابا یسیرا آمین یا رب العالمین سورہ قیامہ مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نساب کے حصہ دون کا آخری درس ہے جو ہماری دعوت روجود القرآن اور پوری اسلامی تحریک جو اس کے کوک سے برامت ہوئی ہے اس کے لیے بمنزلہ اساس ہے اس بنا پر اس سورہ مبارکہ کا درس میں نے بارہا دیا ہے یقیناً ان کی تعداد کو گناہ نہیں جا سکتا ان میں جیسا کہ اور دوسرے جو دروس ہیں منتخب نساب کے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ مختصر وقت میں مضمون کو بیان کیا گیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہی مضمون جو ہے بہت شرحبست کے ساتھ بیان ہوا جو بھی حالات ہوتے تھے اس کی مناسبت سے مجھے آج یاد آرہا تھا ایک تو واقعہ سنی قیابن باون کا جماعت اسلامی کا حلقہ لاہور کا کوئی اجتماع تھا لاہور سے باہر کوٹ راداکشن کے آس پاس وہاں جمعہ کے نماز مورانہ امیر حسن اسلاحی صاحب نے پڑھائی خطبہ انہوں نے صرف جو مصمون خطبہ ہوتا ہے عربی کا وہی دیا لیکن اس خطبے میں پہلے خطبے میں مکمل سورہ قیامہ پڑھی اور چونکہ وہ خطبہ تھا کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے تو اس میں وہ خطابت کا انداز جو میں نے بارہا کہا ہے کہ قرآن کا اسلوب جو ہے خطابت کا ہے تو وہ اسلوب جو ہے پورے طور پر وہ انداز جو ہے اس میں واضح ہوا اس کا نقش میرے دل پر قائم ہوا اور آج تک مجھے وہ یاد ہے اسی طرح مجھے یاد ہے پھر سولہ سکرہ سال بعد کی بات سن سڑ سٹھ ہڑ سٹھ یا انتر میں جب میں تقریر کیا کرتا تھا خطاب جمعہ مستد خضرہ سمن آباد میں تو ایک میری پوری تقریر ایک گھنٹے سے کچھ زائد کی مکمل سورہ قیامہ میں نے اس میں بیان کیا اور کھڑے ہو کر وہ بھی ظاہر بات ہے تقریر ہوتی تھی اس وقت ابھی آتش جوان تھا اب تو میں بیٹھ کر تقریر کرتا ہوں مستدار السلام میں تو وہ جو میں نے ایک ہی تقریر میں سوہ گھنٹے یا گھنٹے میں پوری سورہ قیامہ کو بیان کیا تھا اس میں بھی وہی خطابت کا انداز تھا اس کی حلاوت بھی مجھے آج تک یاد ہے اور بہت سے میرے دوستوں نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے بارالب یہ میں نہیں کہہ سکتا شاید زندگی میں آخری مرتبہ میں سورہ مبارکہ کا یہ درس دے رہا ہوں دوبارہ اس کے نوبت آتی ہے نہیں آتی تقریباً ساڑھے چار گھنٹے ہمارے صرف ہو چکے ہیں میری کوشش یہ ہوگی کہ آج کے ڈیرھ گھنٹوں میں کہ ہم تکبیل کریں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں میں ارس کر چکا ہوں کہ یہ قرآن مجید کی ان چند صورتوں میں سے ہے کہ جن کے ناموں کی بڑی واضح گہری اور نمائی مناسبت ان کے مضمون سے اس سورہ مبارکہ کا عمود بالکل واضح ہے اس کو دو الفاظ میں باعثِ بادل موت کا اس بات اور اس پر اعتراضات کا رد اس بات ہے اس کا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے یہ اہم ترین حصہ ہے ایمان بالآخرہ کا جی اٹھنا ہے پھر جمع ہونا ہے حشر ہے حساب کتاب ہے جزا و صدا ہے وزنِ عمال ہے جنت ہے دوزن ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کی سب سے اہم کڑی جو ہے وہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے باعثِ بادل موت یہ ہے تو آگے سب کچھ بات باضح ہو جاتی ہے بڑی آسانی سے یہیں اشکال ہے سوئی یہیں اڑکی ہے پھر اس پر جو اعتراضات ہوتے تھے ان کا رد وہ بھی خاص طور پر ایسے لوگوں کے حوالے سے جو ایک ایسی ہستی کے منکر نہیں تھے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور جو اس کی تخلیق میں بالکل تنہا اس میں کوئی اس کا ساجی نہیں ورنہ انکارِ باعثِ بادل موت ایسے لوگ بھی کر سکتے ہیں جو خدا ہی کو نہیں مانتے اب ان سے گفتبو کسی اور انداز میں ہوگی ان سے پہلے جو ہے اس باتِ باری تعالیٰ پر گفتبو ہوگی قیامت کے بارے میں باعثِ بادل موت کے بارے میں گفتبو جو ہے وہ بلکل بے تکی ہوگی اگر ان سے کی جائے یہاں اصل میں ان لوگوں سے خطاب ہے جو اللہ کو مانتے تھے اسے خالق کو مانتے تھے لیکن یہ ہے کہ باعثِ بادل موت کے معاملے میں ان کی کوئی نہ دوبارہ عامیان عدد استعمال کر رہاں کے سوئی اٹک جاتی ہیں یہ ہے اس سورہِ مبارکہ کا عمود یا اس کا مضمون اب اس میں آج جو خاص بات میں ارس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سورت کی چالیس میں سے چھتیس آیات تو صرف کسی مضمون سے متعلق ہیں البتہ درمیان میں چار آیات آئی ہیں یہ چار آیات میں ہیں جن پر کہ پچھلا ہمارا درس ختم ہوا تھا اور آج مجھے مزید ان کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے اس لیے کہ اگرچہ یہ کسی درجے میں اس سورت کے کانٹیکس سے تو کچھ علیدہ معلوم ہوتی ہیں مضمون جدا ہے ستاب حضور سے قرآنِ مجید کے بارے میں کچھ ہدایات حضور کو دی جا رہی ہیں اس کا باعثِ بادل بوت سے کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا تو یہ گویا کہ علیدہ سی نظر آتی ہیں لیکن ایک بات جان لیجئے کہ اس سورت کا اہم ترین مضمون یہی ہے یہ ذروہِ سنام ہے اس سورہِ مبارکہ تو ایک تو کچھ پچھلی مرتبہ جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے درس کے اختتام کے جو لمحات ہوتے ہیں ان میں جسمانی تکان کے ساتھ کچھ آسابی تکان بھی ہو جاتی ہے تو کچھ زبان میں یہ لڑکھڑائی ہیں اور کچھ خلطِ مبحث بھی ہوا ہے آخری ان آیات کے بیان میں ایک تو میں چاہتا ہوں کہ اسے مزید واضح کر دوں اور دوسرے یہ کہ اصل اس کا مسئلہ میں نے کہا تھا ابھی باقی ہے وہ یہ کہ اس کا اصل جو ربط ہے اس پوری سورہِ مبارکہ کے عمود کے ساتھ اس کے بارے میں مجھے کسی قدر تفسیر حصہ کرنا ہے یہ جو بات میں نے کہی ہے کہ اس کی سورہِ مبارکہ کا اہم ترین مضمون یہی ہے اس کو اس حوالے سے پہچان لیجئے کہ جہاں تک باقی مضامین ہے وہ قرآنِ مجید میں اور بھی بہت سوال جگہ پر موجود ہے باسِ بادل موت کا اس بات زیادہ تفصیلاً موجود ہے اور جو معاندین یا معترزین ہیں ان کے اعتراضات کا رد وہ بھی بہت تفصیل سے موجود ہے تو وہ تو گویا کہ ایک مشترک مضمون ہے قرآنِ مجید کا ایسا مضمون کے جو بارہا لیکن یہ مضمون جو ہے جس کو میں ذروہِ سنام کہہ رہا ہوں یہ ہے در حقیقت اس سورہِ مبارکہ کا اہم ترین مضمون اور اس میں ایک بار پارنوڈ کر لیجئے میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے کہ قرآنِ مجید کا یہ ایک عجیب اسلوب ہے اس کو اگر نہیں پہچانیں گے تو واقعہ یہ ہے کہ انسان بڑی ٹھوکریں کھاتا اہم ترین علمی مضامین قرآنِ مجید میں زمنی طور پر آتے ہیں اس لیے کہ قرآن کے جو اصل مخاطب تھے وہ کو عالم و فاضل لوگ نہیں تھے وہ منطقی نہیں تھے فلسفی نہیں تھے قوم بحیثیت مجموعی امی قوم شاز پڑھے لکھے لوگ ان سے جو خطاب ہوا ہے وہ اس اسلوب میں ہوا ہے اور قرآنِ مجید جو گہرے علمی مضامین ہیں جو بلند علمی مضامین ہیں جو فلسفیانہ مضامین ہیں ان کا ذکر کیا ہے زمنی طور پر چلتے چلتے ایسے کہ عام قاری وہاں رکے رہاں البتہ جس کے ذہن میں اشکالات ہیں جس کے ذہن میں مسائل ہیں جو سوچتا ہے غور کرتا ہے وہ وہاں پر رکھ کر کھڑا ہو جائے جیسے کہ وہ امام راضی کے الفاظ میں نے بارہا آپ کو سنائے ہیں کہ سورہ حدیث کی آیت ہوا الول والآخر والزاہر والباطن ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے ہیں کانپ رہے ہیں درس رہے ہیں لیکن یہ کہ جس شخص کو فلسفے سے کوئی ذہنی مناسبت نہیں وہ ایسے گزر جائے گا جیسے یہاں کچھ ہے ہی یہ ہے قرآن کا ایک خاص حسنو جسی کی ایک مثال ہے ختم نبوت جیسا ہے مضمون قرآنِ مجید میں براہ راست نہیں آئے زمنی طور پر بلواستہ سورہ احضاب میں مضمون زیر بحث ہے وہ حضرتِ زید رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حضور نے مو بولا بیٹا بنا لیا تھا اس کی بنا پر ان کی زوجہ حضرتِ زینب عرب کے رواج کے مطابق گویا کہ وہ حضور کے لیے مستقلا حرام ہو چکی تھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا اس کی نفی وہاں مطلوع ہے وہاں وہ مضمون آیا زمین تو یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ قرآنِ مجید کا عام اسلوب عام بیاندر حقیقت جو عام مخاطبین تھے انہی کی ذہنی استعداد اور سطح کے اعتبار سے رکھا گیا باقی یہ کہ جو اصل بدامین بڑے اہم ہیں علمی قدر و قیمت کے وہ زمنی طور پر برسبیل تذکر آئے آج میں سوچ رہا تھا ان چار آیات کی مثال جو ہے اس پوری سورہ مبارکہ میں تو ایک تو ضروع سنام کا لظمہ نے استعمال کیا جیسے اونٹ کی کمر پر کوہان ہوتا ہے یوں کمر آئی پھر کوہان ہے پھر وہ نیچے اتر گئی تو اس سورہ مبارکہ میں اسی طرح ہے کہ وہ باس بادل موت کا مضمون ہموار طریقے پر آرہا پھر اچانک یہ ایک ضروع سنام ہے اور پھر وہی باس بادل موت کا مضمون ہموار طریقے پر آگے چل پڑا اس کی دوسری تمثیل میرے ذہن میں یا تشویح کے یہ وہ یہ آئی کہ جیسے عرب کا معاملہ ہے کہ حجاز ایک پہاڑی سلسلہ ہے اونچہ اس کے مشرق میں تھوڑی سی سکا مرتفع ہے لیکن یہ کہ وہ بھی ہموار ہے جس کو نجد کہا جاتا ہے اور اس کے مغربی جانب وہ میدانی علاقہ تہامہ جس کو کہا جاتا ہے ساحلی میدان وہ درہا اور نیچہ ہے لیکن درمیان میں یہ حجاز جو ہے حجاز کہتے ہیں پردے کو ہے یہ گویا کہ ایک آڑ ہے نجد اور تہامہ کے مابین اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اول و آخر وہی باسعباد البوت کا مصمون لیکن یہ کہ درمیان میں یہ ذروہ سنام کہلیں یہ حجاز آگیا ہے چار آیات پر مشتمل جن میں قرآن مجید کی اہمیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے زمن میں بعض ہدایات دی جا رہی ہیں اس میں جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ ربط کیا ہے یا تو یہ کہیں کہ یہ کلام غیر مربوط ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ خطبے میں ضروری نہیں ہوتا کہ ربط ہو تحویلِ خطاب ہوتا ہے لیکن یہ کہ بہرحال خطبے میں چاہے بظاہر کہیں تحویلِ خطاب ہو گیا ہو اگر خطیب جو ہے وہ واقعی کوئی صاحبِ فکر ہے اور وہ اگر اپنے فن کے اوپر کوئی قدرت رکھتا ہے تو ربط ضرور ہوتا ہے کوئی بات بداہر کتنی ہی بے ربط نظر آ رہی ہو اس کے خطبے کے اصل مضمون سے خیر مطالب نہیں ہوتی اس زمن میں میں اب ایک بات وہ کہہ رہا ہوں جو آپ میں سے اکثر حضرات کے لئے بلکل نئی ہوگی اور مجھے بے علم بھی حال ہی میں آئی ہے اور میں حیران ہوا ہوں کیونکہ ان آیات کا مضمون جو میں بیان کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں جمع و تدوین و ترتیب قرآن کا مضمون ہے جو اہم قرین ہے ہمارے دین کے اعتبار سے قرآن پر اعتماد کہ یہ محفوظ ہے یہی ترتیب اس کی ہے یہی لوحہ محفوظ کا قرآن ہے یہی ام الكتاب ہے یہی ہے کہ جس کو کتاب مقنون میں جس ترتیب سے ہے اس کا کوئی حرف ضائع نہیں ہوا اس کا کوئی لفظ جو ہے اس میں اضافی نہیں ہے یہ یقین اور اعتماد جو ہے تو ہمارے دین کے لئے یوں سمجھئے کہ سب سے بڑا لنگر جو ہے جہاستہ وہ یہ ہے اب اس کے زمن میں تو اہل سنت کا تو سب کا موقف یہی ہے کہ یہاں پہ قرآن ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے لیکن اہل تشیعوں میں سے ایک صاحب ہے تبرسی چھٹی صدی حجری کے ان کے بڑے اہم جو مفسرین ہیں ان میں سے انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک عجیب رفت بیان کیا ہے اور اس کو انہوں نے نقل کیا ہے تال البلخی کوئی ان کے اور بڑے یعنی جن کو کوٹیبل شخص ہیں جن کو کوٹ کیا جا رہا ہے قال البلخی مختارہ ہو اور بلخی نے اس کو اختیار کیا ہے یہ قول مختار ہے اس کا یہی فیصلہ کل بات ہے جو وہ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت اس میں قرآن زیر بحث ہے ہی نہیں یہ تو اعمال نامہ قیامت کے دن جب لوگوں کو تھمایا جائے گا تو جو مجرمین ہیں وہ جلدی جلدی پڑھیں گے اس کو وہ ندامت خجالت اور وہ دیسے کے بلی جو ہے دیکھ کر کبوتر آنکھ بند کرتا ہے وہ اعمال نامے کو فیصل نہیں کر سکیں گے جب کہا جائے گا اقرآ کتابت پڑھو اپنا اعمال نامہ تو وہ تیزی کے ساتھ اس پسے گزرنے کی پرش کریں گے تو اس کو کہا جائے ہیں کہ رکھو اس کے ایک ایک لفظ کو اچھے طرح پڑھو ہم اس کے تمام اجزاء کو جمع کر دیں گے تمہارے لئے کوئی مفر نہیں ہے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے مزید یہ کہ اگر کہیں تمہارے دلی میں آئے کہ تمہیں کوئی حجت پیش کرنی ہے عذر کرنا ہے تو بھی مطمئن رہو ہم اس کی وضاحت بھی کر دیں گے جو ہمارے پاس شہادتیں ہیں گواہیاں ہیں تمہارے ان جرائم کے زمن میں وہ سب پیش کر دیں گے اس اعتبار سے اب انہوں نے یہ کہا کہ اس سے پہلے بھی قیامت کا ذکر اس کے بعد بھی قیامت کا ذکر تو اصل میں جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہاں پہ کوئی قرآن سے متعلق بات ہے وہ جہالت ہے ان کی بقول ان کے یہ تو درحقیقت جو اعمال نامے کے بارے میں کہا جائے گا اقرآ کتابا کا کفا بِ نفسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا یہ درحقیقت کس کا ہے یہ نقشہ جو کھنش دیا گیا بارالب یہ میں نے اس لیے ارز کر دیا ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے باقی اس کا بودا پنگلکل ظاہر ہے البتہ یہاں میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں شیعیت اور اس کی پھیلائی ہوئی گمراہیوں سے جس درجہ قد خود مجھے ہے وہ کوئی مخفی بات نہیں لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ رد شیعیت میں ہمارے ہاں بعض حضرات بہت انتہا کو پہنچ گئے اور اس رد اول کا شکار ہو کر وہ ایک دوسری انتہا پر جا پہنچے اس کا ایک مظہر تو یہ سامنے آیا تھا اور یہ تو سالہ سال سے چلا آرہا جس پر میں نے اس سے پہلے اپنے کئی دروس میں کئی تقریروں میں بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے اس کی میں نے نفی کی ہے کہ اگر شیعوں نے بعض اقابر صحابہ پر تان کیا حملہ کیا ان پر تنقید کی ان کی نیتوں کو بھی زیر بحث لائے حضرت عثمان حضرت عمر حضرت عمر بن العاس حضرت امیر معاویہ موسیٰ بن عشری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تو رد عمل میں ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جس نے حضرت علی پر حملے شروع کر گیا ان کے نیتوں پر فزاد حضرت حسنین کے اوپر حملے خاص طور پر حضرت حسین کی نیت پر حملہ کہ وہ اقتدار کے خواہت تھے اور حب جاہو موسیٰ معاویہ صلی اللہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمارے لیے در حقیقت جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ بھی شیعوں کا کام کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے لیے اصل دلیل شرف صحابیت تو اگر حضرت عمر صحابی ہیں اور حضرت معاویہ صحابی ہیں تو کیا حضرت علی صحابی نہیں حضرت علی تو حضور کی گود میں پلے ہیں اگر حضرت علی کا بھی مداج یہ ہے اور جو بچہ بچپن سے لے کر حضور کے ساتھ رہا ہو اگر اس کی بھی تصحیح نیت نہیں ہو سکی اور خلوص و اخلاص پیدا نہیں کیا جا سکا تو آپ نے اپنی دلیل کو تو خدرت کر دیا صحابیت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل بیمانی ہو گئی بہرحال اہل سنت کا یہ موقف نہیں اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ ان کی کسی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے صحابہ معصوم نہیں ہے خطا ہو سکتی ہے خطا اجتہادی ہوگی اور وہ اجتہادی خطا بھی جانب خیر میں ہوگی کسی معاملے میں اپنی امکانی حد تک خیر کو پہچاننے کی کوشش کریں گے خطا ہو جائے گی نشانہ چھوک جائے گا اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن کسی بھی صحابی کی نیت پر حملہ در حقیقت یہ بالکل وہی بات ہے کہ رسولوں میں سے ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے صحابی کی نیت پر حملہ در حقیقت شرف سے صحابیت کی دفعی اور وہ پھر عام ہو جائے گی دوسرا ودن عمل میں حال ہی میں دیکھ رہا ہوں اپنے بات رفقہ میں کہ شیعیت کی چڑھ میں جو بات بھی شیعوں کی طرف سے آئی ہو گویا کہ اسے وہ اٹھا کر پھیکنے کو تیار ہے حالانکہ اس میں ہمیں تحقیق تفتیش اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کیا بات کہہ رہے ہیں اور عدل کی بات سے کبھی ہٹنا نہیں چاہیے میں خاص طور پر آج اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ مجھے خوشی ہوئی کہ بولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ نے خود اہل تشیعوں کے بعض اکابر کے قول نقل کی اپنی تفسیر سورہ قیامہ میں اور ان میں سے سید مرتضا شیخ الطائفہ محمد بن حسن توسی ابو علی تبری صاحب مجمع البیان محمد بن علی باب وحقمی وغیرہ ہم بڑے اہم لوگ ہیں جن کی یہ شہادت نقل کی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو محفوظ مانتے ہیں اسی کو قرآن مانتے ہیں یہی قرآن ہے ما بین الدفتین یہی صحیح ہے ہم پر یہ الزام بالکل غلط ہے کہ ہم اسے غیر محفوظ یا اس میں کسی کمی بیشی کے قائل ہے یہ بات ایک طرف دوسری طرف یہ کہ آج عام بات جو شیعوں کی پھیلی ہوئی ہے آج کے باہر میں وہ واقعیتاً بھی کل مختلف ہے حالان اور یہ کہ چھٹی صدی ہجری کا تبرسی بھی چاہے اس نے یہ بات نہ کہی ہو لیکن یہ کہ اس نے اس مضمون کو اس کے اپنے اصل عمود سے ہٹا کر اس کے لئے مواد تو فرام کر دیا اب اس فنومنان کو سمجھئے میں نہیں سمجھیں گے تو بڑی ٹھوکریں کہیں وہ یہ ہے کہ شیعیت بھی جیسی کچھ آج نظر آ رہی ہے وہ ہمیشہ سے یہی کچھ نہیں تھی ابتدان میں جس کو شیعیت کہا گیا یا جس کو بلکہ لفظ شیعہ تو دو طرف تھا شیعان علی شیعان عثمان یہ ایک سیاسی سا اختلاف تھا کوئی لوگ سمجھتے تھے کہ جو حضرت عثمان کے قصاص کا دعویٰ لیکن کھڑے ہوئے ہیں امیر معابیہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی انہما وہ حق پر ہے وہ شیعان عثمان کہلائے اس کی رائے تھی کہ نہیں حضرت علی حق پر ہے وہ شیعان علی کہلائے اس کے بعد شیعان عثمان کا نفس تو مطروق ہو گیا وہ تو یوں سمجھئے کہ اہل سنت میں ضم ہو گئے البتہ وہ شیعان علی چلتے رہے اور وہی اب شیعہ قرار پائے تشریع اور ابتدام میں اس کا صرف ایک مصرف تھا اور ایک ہی اس کا مفہوم تھا حضرت علی سے محبت شدید اہل بیعت جن کو وہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ حضرات حضرت علی ان سے شدید محبت اور ان میں بعض لوگ جو ہے تفضیل کے بھی قائل تھے چنانچہ شیعہ کا جو ایک فرقہ ہے زیدیہ جو بالکل ابتدائی ہے وہ صرف تفضیلی ہے اور کچھ نہیں وہ نہ حضرت عمر کی خلافت کو نہ حضرت ابو بکر کی نہ حضرت عثمان کی خلافت کو باطل نہیں کہتے یمن جو ہے ان کا سب سے بڑا برکدہ زیدی شیعوں کا اور ان کا صرف موقف یہ ہے کہ افضل حضرت علی تھے البتہ یہ کہ ٹھیک ہے جو فیصلہ ہوا خلافت وہ بھی برحق ہے تو یہاں سے شیعہ شروع گی ہوتے 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 جیسے ہمارے ہاں تصوف کے بارے میں ہوتے ہوتے نہ معلوم باتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے اب جو تصوف کی امہاتِ کتب ہیں ان کا بطالہ کیجئے جو اس کے محققین ہیں ان کی باتوں کو سمجھئے تو بات کچھ اور نظر آئے گی جیسے میں نے بارہا کہا ہے بریلویت ایک بریلوی علماء سے جا کر بات کیجئے اور ایک ان کے عام وائزین ہیں نات گو ہیں اب ان کا جن سمجھئے کہ بہا زمین و آسمان کا فرق ہے اسی طرح شیعیت کے باب میں بھی چنانچہ میں اب آپ کو اس وقت نقل نہیں کر رہا ہوں حضرتِ امامِ شافیر احمد اللہ علیہ کا اور ان کا ایک شعر ہے شعر تو مجھے یاد نہیں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر رفض اہلِ بیعت سے محبت کا نام ہے تو میں سب سے بڑا رافضی ہوں یہ اہلِ سنت کے ایک امام کہہ رہے ہیں اگر اہلِ بیعت کی محبت ہی رفض ہے تو میں سب سے بڑا رافضی ہوں اس لیے کہ ان کی محبت کو تو ہم جذوے ایمان سمجھیں وہ بھی صحابہ ہے صحابہ کی محبت جذوے ایمان ہے پھر حضور کے ساتھ قرابت جو ہے وہ یقیناً ایک اضافی بات ہے بیٹی ہیں نواسے ہیں ظاہر بات ہے کہ محبت آخر تبی محبت ہوتی ہے حضور کو جن سے محبت ہے کیا ہمارے ایمان کا تقادم ہے کہ وہ بھی ہماری خصوصی محبت کے اقدار ہوئے اس معنی میں ہمارے بعض جو رواعت ہیں شروع کے راوی جن سے کہ ہمارے محدثین کبار محدثین نے روایت نقل کر لی ان کے بارے میں کہیں کسی امام جرہ تعادیل نے لکھ دیا کہ وہ متہم بر رفض تھا اس کے اوپر رفض کا الزام تھا اب ہمارے آج کے لوگ اس کو آج کے رافضی پر قیاس کر رہے ہیں اور پھر قرار دے رہے ہیں کہ امام بخاری نے بھی بڑی ہی ہماکت کی ہے بڑی غلط ہی کی ہے جو ایسے لوگوں کی روایت قبول کر لی اس سے پورا ذخیرہ احادیث جو ہے وہ گویا کہ جس طرح قرآن کو ناقابل اعتماد قرار دینا یہ تو سمجھئے کہ سب سے بڑی ستون کو گرا دینا اسی طریقے سے احادیث اور وہ بھی صحیح ہیں کہ احادیث کو ناقابل اعتماد قرار دے لینا وہ اسلام کے دوسرے ستون میں دیکھ رہا ہوں کہ اس انتہا پسندی کے اندر کچھ لوگ مبتلا ہو رہے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ انہیں اس سے بچائے اور اپنی حفظ و عمال میں رکھیں اب دیکھئے کہ اس کی جو یہ تو ایک حل ہے جو تبرسی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا اس کے حوالے سے میں نے شیعت سے متعلق ایک اہم بات آپ سے کہہ دی دوسرا حل جو اس کا کیا ہے وہ جمعی ہمارے تقریباً جمہور جو مفسرین ہیں انہوں نے کیا انہوں نے اس کی تمثیل جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں ایک استاد اور شاگرد کے درمیان جو معاملہ ہوتا ہے اس سے کی استاد اپنے شاگرد کو کچھ پڑھا رہا ہے شاگرد نے اسی وقت زبان کو حرکت دے کر یاد کرنے کی کوشش کی استاد نے کہا کہ نہیں ٹھہرو اس وقت توجہ اپنی بات کی طرف رکھو یاد کر لینا بات میں یا ہم بعد میں یاد کرا دیں گے اس کی فکر نہ اسی طرح شاگرد نے درمیان میں کوئی اشکال محسوس کیا کوئی سوال اس کے ذہن میں آیا تو استاد کہا کہا ابھی نہیں ابھی تم ذرا اس کو جو بھی اس کا ظاہرے طور پر مفہوم سامنے آ رہا ہے اس پر توجہ کو مرکوز کرو اس میں جو اشکالات ہوں گے سوالات ہوں گے وہ بھی ہم بتا دیں گے یہاں استاد جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور شاگرد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ارز کیا تھا یہ نسبت تو ہے علمہ شدید القوہ قرآن مجید سے ثابت ہے شدید القوہ حضرت جبرائیل اور انہوں نے سکھایا ہے وہ معلم ہے یہ نسبت جو ہے ثابت بھی ہے یہ طریقہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے ابھی حضرت جبرائیل وہی جو ہے منتقی کر رہے ہیں سنا رہے ہیں آپ نے اسی وقت یاد کرنے کے لیے زبان کو تیزی سے حرکت نہیں روک دیا یہ توجیح اب ظاہر بات ہے اس سے پہلے جو مضمون چل رہا تھا وہ چل رہا ہے اس کے بعد کا مضمون بھی چل رہا ہے اس لیے کہ درمیان میں تو ایک التفات ہوا ہے شاگل کی کہ ایک جو بھی ان کا طرز عمل تھا اس کے بارے میں یہ توجیح ہے تقریبا جمعی مفسرین نے اختیار کی ہے اگرچہ ظاہر بات ہے کہ جمہور مفسرین کی اختیار کردہ توجیح ہے تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے لیکن میرا دل اسے تسلیم نہیں کرتا اس میں کچھ جو بڑا ایک سادہ سا اور کچھ ایسی سطح آتی ہے حضور کی سامنے جو کچھ میرے ذہن اسے تسلیم نہیں کرنے کے لیے آمادہ ذہن تو قبول کر رہا ہے دل نہیں مانتا تو پھر سوال پہلا ہوتا ہے کہ پھر اثر اس میں ربط ہے کیا جہاں تک اس ان آیات کے مضامین کا تعلق ہے میں نے جیسا کہ کہا کچھ خلط مبحث ہوا تھا تو اس میں بھی میں چاہتا ہوں کہ بعض چیزیں مزید توضیح کی آپ کے سامنے آ جائیں پھر وہ میں جو اس کی اس کا ربط ہے اس کو واضح کروں گا اس میں قرآن کی کو جمع کرنا ایک بات آئی قرآن آہو سے مراد کیا ہے اصل میں یہ قرآ یقرآ کا مادہ جو ہے قرآن مدید میں یا تو قرآن اور اس کی قرآت اس سے متعلق آیا ہے اقرآ وہ اس کے مشتقات ہیں اور یا صرف ایک اور لفظ آیا ہے وہ سلاستہ قرآ وہ طلاق کے سلسلے کی ایک اہم آیت ہے اور چونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے قانونی و فقی اعتبار سے عدت کب ختم ہوگی تین قرآ کسے کہیں گے اس پر بڑی بحثیں ہیں فقہا کی قانون سے متعلق بحثیں عدت کی ختم ہونے سے پہلے نکاح ہو گیا تو نکاح باتی ہے وہ تو زنا کے اس میں آ جائے گا تو بڑی اہم بات ہے اس لئے اس پر بڑی بحثیں ہیں قرآ کے معنی کیا ہے اب اختلاف ہے ہمارے مفسرین میں فقہا میں کہ قرآ سے مراد یا حیث ہے یا طہر کی کیفیت ہے اور اس پر بڑی طویل بحثیں ہیں کہ آیا تین طہر جو ہیں وہ گزرنے چاہیے یا تین حیث گزرنے چاہیے اور اس میں پھر بڑا فرق باتے ہو جاتا ہے عدت کے اندر عدت کی کیمیات کے اندر اس میں میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس میں جو حضرت عائشہ صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ہے تہر اتحار القرع الاتحار اور امام شافی نے اس کی ایک توجیح بھی کی ہے اور اس کو ان کی طرف جو ہے تفریص کیا معاملے کو کہ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی خاتون ہیں اور خواتین اپنے معاملات سے زیادہ واقف ہیں لہذا انہوں نے وہ قول جو ہے امام شافی نے قبول کیا اس کی ایک جو وجہ دی ہے امام راضی نے وہ بڑی پیاری ہے کہ یہ قرع کا مادہ آتا ہے جمع ہی کرنے کے لئے تہبر تہہ یا اجزاء کو جوڑتے چلے جانا یہ قرع کا اصل مفہوم ہے اور چونکہ طہر کی حالت میں رہم کے اندر خون جمع ہوتا ہے تھوڑا 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 اور پھر ہے اس کی حالت میں تو اب اس کا اخراج ہے تو قرع کا لصب جو ہے وہ طہر پر آئے گا بہرحال میں اس ساری بحث سے اس وقت جو چیز آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ اس سے مراد ہے جمع اجزاء کو جوڑ دینا مختلف چیزوں کو جمع کرنا تہبر تہہ کر دینا اب اگر اس معنی میں لیا جائے قرآن کے لفظ کو اور اسی معنی میں لیا ہے اکثر لوگوں میں تو اب اس کا مفہوم کیا ہوگا یا تو تقرار ہوگا انہا علینا جمعہو و قرآن لہذا یہاں جب واو آیا ہے یا تو اس کو واو تفسیری مانا جائے لیکن یہ کہ میرے نزدیک بھی اور جمہور کے نزدیک بھی واو عطف ہیں قرآن ہوں سے مراد برحقیقت اس کی تدویم اور ترتیب ہے اس لیے کہ یہ دو کام بلکل علیہ دا ہیں جمع کر لینا جیسے ہزار آدمی ہیں جمع ہو گئے جمع ہیں سب کے سب موجود ہیں کوئی نیرہ باہر جمع ہو گئے ایک ہے ان میں ترتیب قائم کرنا جیسے کہ ایک دربار ہوتا ہے بادشاہ کے بلکل برابر پچاس آزاری منصب دار بیٹھے ہیں پھر تیس آزاری منصب دار ہیں بیس آزاری منصب دار ایک ترتیب قائم ہوئی ہے تو جمع ترتیب یا جمع تدویم یہ دو چیزیں ہیں بلکل جدا اور قرآن نے جس چیز کو رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرنا ہے اس کے اجزاء داہر باتیں جوڑنے ہو گئے لہٰذا یہ بات میں نے پچھلی مرتبہ بھی ارز کی تھی اب بھی سمجھ لیجے کہ یہاں پر قرآن ہو سے مراد ہے قرآن کی ترتیب اور تدویم جمع سے مراد یہ ہو گیا کہ اس کا کوئی حصہ زائد نہیں ہو اس کا کوئی لفظ گم نہیں ہو سکتا اللہ نے اس کی ذمہ جاری لی اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَكُوْتَ جَمْعَهُ لیکن قرآن ہو سے مراد اس کا مرتب کر دی جیسا کہ ہمیں معلوم ہے جب کوئی آیت اترتی تھی حضور فرماتے تھے اس کو فلان صورت کے فلان آیت کے بعد رکھ لو ترتیب ہو رہی ہے کنی ساتھ کے ساتھ تو جیسے جیسے اتر رہا ہے ترتیب نزولی اور ہے اور ترتیب مصرف اور ہے حضور ساتھ کے ساتھ بتا دی اس صورت کو فلان صورت کے بعد اس صورت کو فلان صورت کے بعد اس آیت کو فلان صورت کی فلان آیت کے بعد یہ ہے قرآن ہو اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ گویا کہ دونوں چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہے اس کا جمع کر دینا بھی اس کی ضمانت اور اس کو مرتب کر دینا بھی فائضہ قرآنہ فتب قرآنہ میرے ندیق اس میں جو اصل زور دیا جا رہا ہے وہ اس بات پر ہے کہ اب وہی ترتیب اصلی ترتیب ہوگی جو کہ ہم قائم کریں گے ترتیب نزولی حجت نہیں ہوگی اصل میں اہلِ تشیعوں کے ہاں یہ قرآنِ مجید کے بارے میں جو شک پیدا ہوا شروع نہیں وہ اس واقعے سے یا مفروضے سے ہوا ہے میں تو تحقیق نہیں کر سکتا وہ واقعہ ہے یا نہیں مفروضہ اب یہ ہو سکتا ہے لیکن واقعہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ یہ مفروضہ یا واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی نے قرآن مرتب کیا تھا ترتیب نزولی سے میں اسے واقعہ بھی ماننے کو تیار ہوں اس لیے کہ یہ ایک علمی کاوش ہو سکتی ہے قرآنِ مجید پر غور و فکرت میں اس بات سے مدد مل سکتی ہے کہ کونسی آیت پہلے کونسی صورت پہلے اس کے بعد کونسی معتمد ساتھی تھے مورانا ابو الکلام آزاد کے انہوں نے یہ کیا ہے ترتیبیں قائم کی ہیں بہت سے مستشریقین نے قائم کی ہیں اور یقیناً اس سے جو قرآن کی تعمیل خاص ہے کہ کس پسمندر میں کونسی صورت اور کونسی آیات نازل ہوئی ہیں وہ یقیناً اس سے واضح ہوتی ہیں اور وہ پہلا درجہ ہے قرآن کے سمجھنے کا اگرچہ تعمیل عام میں وہ اب اس رفت کو یہ جو اصل ترتیب ہے ترتیب میں وہ سب اس کو پیش نظر رکھا جائے اور اسے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ مورانا مودودی نے جو محنت کی ہے انہوں نے تفہیم القرآن میں ہر صورت کا جو ایک دیباچہ لکھا ہے اس کا تاریخی پسمندر وہ بہت قیمتیش ہے میں نے جیسا کہ بارہا کہا ہے ہر مفسر نے اپنے کسی ایک ذہن اور اپنی ذہنی ساخت اپنی پرائیٹی کے اعتبار سے تفسیر لکھی انہوں نے بڑی قیمتیش ہے جو کی ہے تفہیم میں وہ ہر صورت کا تاریخ ہی منظر پس منظر تاکہ اس کانٹیکس میں آپ اس صورت کی آیات کو پڑھیں گے تو وہ اور اُبر کر سامنے آئیں تو اگر یہی کام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو قطعا کوئی غلط کام نہیں تھا لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہی اصل ترتیب ہے وہ ایک علمی کابش ہو سکتی ہے اور یہی اہل تشیع کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان نے مرتب کر دیا مصف اس کے بعد حضرت علی نے اپنا وہ قرآن زائے کر دیا جیسے اور بھی بہت سے نسخے جو تھے جو غلط قراراتوں کے اوپر لکھے گئے تھے انہیں بھی حضرت عثمان نے طلب فرمایا اور ایک مصفر امت کو جمع کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے وہی قرآن ہے جو آج تک ہمارے پاس چلا آرہا ہے اب اس کو سمجھئے چودہ سو برس تو اب ہونے کو آئے ہیں میں اس کو سمجھ رہا ہوں کہ وہ ایک چھوٹی سی بات تھی وہ بڑھتے بڑھتے اس کا بطنگر بنتے بنتے وہ آج جہاں تک پہنچا اس کی ایک اور مثال بھی اہلِ تشیعوں کے زمن میں ان کے متقدمین میں سے کسی کا یہ قول نہیں ہے کہ حضور کی اصل ثلبی بیٹی تو صرف حضرت فاطمہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ باقی تینوں تو ربائب تھی یعنی حضرت خدیجہ کی بیٹیاں تھی اپنے سابق شوہر سے جو حضور کی گود میں پلی یہ قول آج عام کر دیا گیا ہے حالانکہ خود ان کی اپنی کتابوں میں کہیں اس کا سراب نہ دی اس پہلو سے میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ شیعیت موجودہ جو ہے یہ بھی کوئی ایک دن کی پیداوار نہیں ہے یہ بھی بڑھتے 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 پہلی صدی کی شیعیت کو آج کی شیعیت پر قیاس نہ کیجے یہ قیاس مال فارق ہے اور اس سے بڑی ٹھوکنے انسان کھا سکتا ہے اور بڑی گمراہ ہی پیدا ہو سکتا ہے بہرحال یہ ہے اور اس پر پھر میں ارز کر چکا ہوں کہ ایک طرف تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا اور فرما دیا اتباع کیجئے اسی کا یہی اب ترتیب یہ حجت ہے یہی ترتیب مصف ہے یہ ام الكتاب کی ہے یہی کتاب مکنون کی ہے یہی لوحہ محفوظ کی اس میں بھی میں نے ارز کیا تھا نوٹ کر لیجئے یہ تبیین جو ہے قرآن کی مزید تبیین اس کی بھی دو شکلیں ہیں دو درجے ہیں ایک تبیین القرآن بالقرآن قرآن نے ہی اپنے کسی پہلی آیت کی مزید وضاحت میں آیت نازل فرما دی یبین اللہ لکم انتظلو جیسے کہ سورہ نسا میں آخری آیت ہے آیت قلالہ پہلے آ چکی تھی لیکن اس کے بعد ایک اشکال رہت لوگوں کے ذہنوں میں قلالہ سے مراد کیا ہے اور اس کا کیا حکم ہے تو اس کے بارے میں آیت آگئی اور اس کے بعد فرمایا یبین اللہ لکم انتظلو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تبیین کر رہا ہے بیان کر رہا ہے مبادہ تم گمراہ ہو جاؤ اسی طرح جیسے کہ ابتدائی حکم آیا تھا روزے کا اس کے بارے میں کچھ اشکالات رہے تیاز کیا گیا جو یہود کے ہاں قوائد و ضوابط تھے روزے کے اس پر اس کے بعد وہ آخری آیت جو ہے اس رکو کی وہ نازل ہوئی پانچویں آیت 23 رکو کی وہ نازل ہوئی فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے اپنی آیات کو واضح فرما دیتا ہے تاکہ وہ بچ سکیں خلاف ورزی سے بچیں مغالطے میں کہیں جو ہے حدود اللہ سے تجاوز نہ کر بیٹھیں یہ ہے در حقیقت تبیین القرآن بالقرآن لیکن یہی نہیں ہے تبیین سے مراسم ما انہا علینا بیانہ اصل تبیین قرآن جو ہے وہ بذریہ سنت ہوئی ہے سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ آپ کا یہ فرض منصبی قرآن مجید بیان کرتا ہے انزلنا الیکا ذکرہ لتبین لننا سے ما نزلہ الیہم ہم نے آپ کی طرف اے محمد یہا ذکر نازل فرمایا تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لئے اس شے کو جو ان کے لئے نازل کی گئے یہ تبیین تو فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں حضور کو صرف وحیہ جلی تو نہیں ہوتی تھی وحیہ خفی بھی آتی تھی خواب بھی آتے تھے انبیاء کے خواب بھی وحی ہیں حضرت ابراہیم نے خواب کی بنیاد پر چھوڑی چلائی ہے بیٹے کی گلدن پر نبی کا خواب وحی ہے نبی کا کشف وحی ہے نبی کا انحام وحی ہے یہ تو پھر اقسام وحی پر سورہ شورہ کے جو لاکھ بٹ بن آئے تھے اس میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی کہ وحی سے مراد کیا ہے کلام الہی کی مختلف شکلیں کیا ہیں تو وحیہ جلی وہ ہے وحی باللفظ وحیہ خفی وہ ہے وحی بالمعنہ اس کو سمجھ لیجئے اس وحی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو مزید واضح کیا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اقوال کی شکل میں آپ کے افعال کی شکل میں آپ کی تقریر کی شکل کہ اگر کوئی کام آپ کے سامنے ہوا آپ نے اس کو رد نہیں کیا منع نہیں فرمایا گویا کہ امپلائیڈ سینکشن ہو گئی کہ حضور کی طرف سے اس کو سنت حاصل ہے کہ حضور کے سامنے کام ہوا آپ نے نہیں روکا ہوا انہیں تین کے مجموعے کا نام جو ہے وہ حدیث ہے ظاہر بات ہے یہ حدیث نبی اس طرح تو محفوظ نہیں ہے جیسے قرآن محفوظ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے پوری پوری زندگیاں کھپائیں امام بخاری نے قالباً چھ لاکھ میں سے یا تین لاکھ میں سے دو لاکھ میں سے چھ ہزار حدیثیں منتخب کی وہ محنتیں ہوئی ہیں وہ محنتیں جو ہے ان کا حق ادا کیا جا چکا ہے اس میں یہ کہ کسی جگہ پر امام ابن حجر استالانی جو سب سے بڑے شارع ہیں اور امام بخاری کے یعنی انہوں سمجھئے کہ بہت ماننے والے انہوں نے بھی بعض روایات کے اوپر کلام کیا یہ کہلے تھا بحث علمی بحث ہوگی لیکن یہ کہ اس کلام کے اندر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جس کے بارے میں بھی متقدمین نے لکھ دیا لکھ دیا کہ فلاں رابی جو ہے وہ اس پر جو ہے یہ تحمت یا الزام لگایا گیا کہ وہ رافزی تھا تو اس کی ساری حدیثیں جو ہے وہ ساقت ہو گئیں اس لیے کہ پہلی صدی کا رفز یا دوسری صدی کا رفز جو ہے اسے آج کے رفز پر قیاس لکھی بارحال یہ مضامین میں چاہتا تھا کہ مزید دہرادوں بہت اہم ہے اب آئیے کہ اس کا اصل جو ہے تعلق ہے کیا میرے نزدیک اصل تعلق جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے لِتَاجَلَ بِهِ اور قَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ اصل سبب کیا ہے لوگو تمہاری جو انکارِ باستِ بادل موت ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے ایک وجہ پہلے بیان ہوئی ہے بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لَيَفْجُرَ مَامَحَ اور یہی اس کی گہرائی میں آکر کہا جا رہا ہے قَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ تمہارا اصل مرض یہ ہے تمہاری اصل گمراہی یہ ہے اصل فطورِ عقل جو ہے تمہارا وہ یہ ہے کہ تم آجلہ کی محبت کے اندر جرفتار ہو گئے ہو سبِ آجلہ یہ تمہارا اصل مرض یہ قرآنِ مجید کا ایک بہت اہم مضمون ہے بَلْ تُوْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَعَبْقَةَ بلکہ اس سورت کا جوڑا جو ہے سورت الدھر اس میں بھی یہ مضمون آیا ہے وہ چونکہ جوڑے کے اندر تو مشابعت ہوتی ہے یہاں خطاب کے انداز میں ہے وہاں غائب کے سیزے میں اِنَّهَاُ لَا يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا سَقِيلًا آیت نمبر ستائیس سے سورہ دھر کی تو حبِ آجلہ ہے در حقیقت جس نے تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھی ہے تم حقائق کو دیکھنے سے انکار کر رہے ہیں اسی حبِ آجلہ کا نتیجہ ہے فسق، فجور، حرام خوری، ظلم، زیارتی دوسروں کے حقوق خلق کرنا اس کی دست درازی کرنا یہ ہے در حقیقت درجہ بدرجہ پہلا جو ہے ان کا سبب بیان کیا گیا کہ تم فسق و فجور کے خوگر ہو گئے ہو آدھی ہو گئے ہو چھٹتی نہیں ہے مو سے یہ ظالم لگی ہوئی لہذا تم آخرت کا انکار کرنا چاہتے اس لیے کہ بلیل انسانو علا نفس ہی بسیرہ لہذا لا اُقسم بالنفس اللوامہ اس کی قسم بھی کھائی گئی تھی یہ تمام مضامین جڑے ہوئے ہیں ایک ہی دور کے اندر موٹیوں کی طرح پھر ہوئے ہوئے تصویح کے داروں کی طرح اور اس کا جو آخری جو ہے گہرائی میں جا کر جو ڈائیگنوسس ہے جو تشخیص ہے وہ یہ ہے اب اس آجرہ کی حقیقت ہے جو ان آیات مبارکہ میں بیان ہوئی اس کو آجرہ اچھی طرح سمجھ لیے یہ بہت اہم مضمون ہے قرآن مجید کا میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں یہ قرآن مجید کی نفسیات اور حقیقت انسان کا اہم موضوع ہے عضروع قرآن انسانی وجود دو حصوں پر مشتمل ہے ایک اس کا جسم ہے حیوانی وجود ہے مادی وجود ہے ایک وہ روح ہے روح ملکوتی کہیں روح ربانی کہیں وہ روحانی وجود ہے انسان کا شرف اشرف البخلوقات ہونا بلند ہونا فی احسن تقویم اس کی تخلیق وہ اس کے اعتبار سے ہے جہاں تک موجود ہے حیوانی کا تعلق ہے قرآن اس کے متعدد پہلو جو ہے کمی کے اور نقص کے اور تقصید کے بیان کرتا ہے مثلاً خلق الانسان و ضعیفہ انسان کمزور پیدا کیا گیا اب بداہت تداد آ گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ایک طرف احسن تقویم کہا جا رہا ہے ایک طرف خلق الانسان و ضعیفہ جو لوگ نہیں مانتے انسانی وجود کے دو حصوں کو وہ کوئی توجہ نہیں کر سکتے اس کے یا یہ ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے گزر جائیں گے اور کوئی اس کی طرف جو ہے اس کی طرف کوئی التفاق نہیں کریں گے ظاہر بات ہے کہ وہ میری توجیح جو ہے وہ بالکل مکمل تشفی بخش ہے اپنی خلقت کے اعتبار سے اپنے مادی وجود دہوانی وجود کے اعتبار سے انسان میں ظروف کے پہلو ہے اس کی بلندی اس کی رفعت شان وہ تو ہے اس روح ملکوتی کے اعتبار سے فرمایا گیا فَإِذَا صَوَّيتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُ لَهُ سَاجِرِ اور دو جگہ مضمون آیا جب میں اس کی تخلیق اور تصویح مکمل کرنوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے تو اصل شرف تو اس کی بنا پر اب یہ جو خلق الانسان ضعیفہ ہے انسان کی جیسے کہا گیا انسان کے دل میں مال کی محبت ہے زُيِّنَ الْإِنَّاسِ حُبُ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاتِرِ مُقَنْتَرَتِ یہ بھی اس کا وہ خلقی پہلو ہے اس کا حیوانی وجود اینیمن انسٹنٹس اسی میں سے ایک اہم کمزوری جو انسان میں ہے اب اس کو فطری کا لفظ استعمال نہ کیجئے گا یہاں یہاں پہ لفظ آئے گا تبعی کمزوری تبعی کمزوری فطرت کو تو ہم لے لے کر جائیں گے اس روح کی طرف فطرت ہے انسانی جو ہے قُلُّ مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَ حُبُرُونَ کے اعتبار سے لیکن یہ کہ یہ حیوانی وجود کے اعتبار سے مُسے تبع کہیں گے تبعیت تو تبعی جو اس کے اندر کمزوریاں ہیں ان میں سے ایک بڑی کمزوری ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَل انسان بنایا ہی گیا ہے اجلت سے یعنی اجلت اس کی اس طبعیت کے اندر موجود ہے جلدباز ہے انسان اسی کو فرمایا قَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ پہلی آیت سورہ انبیاء کی ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَل دوسری سورہ بن اسرائیل میں وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ انسان تو ہے ہی جلدباز یہ جو اجلت ہے انسان کے اندر جو انسان کی تب بھی کمزوری ہے ظاہر بات ہے کہ انبیاء بھی انسان ہے تب ہی اعتبار سے یہ کمزوری ان میں بھی ہے البتہ انبیاء اکرام کی کمزوریاں یا یہ اجلت پسندی خیر کی جانب ہوگی شر کی طرف نہیں ہوگی یہ فرق ہے عام انسان میں اور انبیاء اکرام میں کسی نیکی کے کام میں جلدی کرنا نیکی کے کام میں جلدی کرنا بھی غلط نتائج پیدا کر دے گا سہج پر کیسو میٹھا ہو رفتہ رفتہ تدریجا یہی وجہ ہے کہ حضور کو روکا گیا اے نبی آپ کا شوق اور اشتعاق اپنی جگہ قرآن سے محبت آپ کی اپنی جگہ مسلم یہ خیر کا جذبہ ہے وحیِ الٰہی سے یہ محبت لیکن یہ تدریج جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بڑی عظیم حکمت کے اوپر مبنی ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ عَنْ يُقْضَ عِلَيْكَ وَحْيُهُ قرآن کے لیے جلدی نہ کیجئے اس سے پہلے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی وحی کی ایک جو تدریج معین ہے اس کے ایک بار سے وہ پورا ہو جائے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا ہاں یہ کہتے رہی ہے کہ اے رب میرے علم اضافہ فرماؤ پروردگار میرے علم اضافہ فرماؤ ہم شوق میں رہتے ہیں اشتیاف میں رہتے ہیں تو وہ جواب دلوایا گیا وَمَا نَتَنَزَّلُوا إِلَّا بِعَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ عَدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا قَانَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا قَانَ رَبُّكَ نَسِیَا اے نبی ہم آپ کے رب کی اجازت کے بغیر تو نازل نہیں ہو سکتے اسی کو اختیار ہے اس کا بھی جو ہمارے سامنے ہیں اس کا بھی جو ہمارے پیچھے ہیں اس کا بھی جو ان دولوں کے مابین ہے اور آپ کا رب بھولتا نہیں ہے یہ کوئی جو تاثیر ہوتی ہے کسی نسیان کی وجہ سے نہیں یہاں پر بھی وہی مضمون آیا لَا تُوْحَرْزِك بَحِی لِسَانَا قَلِتَا ظَلَا بِي یہ اجلت جو ہے یہ در حقیقت انسان کی تبعی کمزوری ہے یہ تبعی کمزوری انبیاء میں ظاہر ہوتی ہے خیر کے لیے لیکن اس میں بھی خرابی ہے اب اس خرابی کی ایک مثال قرآن سے لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہِ تُور پر اللہ نے طلب فرمایا جو وقت معین تھا اس سے پہلے پہنچ گئے ایکسپلینیشن کال ہو گئی ہے یہ مضامین جو ہیں سورہ تاہہ میں موجود ہیں وَمَا عَجَلَكَانْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ اے موسیٰ یہ اپنی قوم کو وقت معین سے پہلے چھوڑ کر تم یہاں آگئے ہیں کس چیز میں تمہیں جلدی کروائی ہے یہ ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے وہ محبت کے جذبے سے آئے ہیں اشتیاق ہے شوق ہے یہاں الٹی سردنیش ہو رہی ہے تو معذرت کیا کی فَمْ اُلَائِ عَلَىٰ سَرِمَ عَجِلْتُ الَيْكَ رَبِّ لِتَرْمَ پر وردگار وہ بھی پیسے پیسے چلے آ رہے ہیں کچھ زیادہ پیسے نہیں ہیں اور میں تو جلدی کر کے آیا ہوں تاکہ تُو راضی ہو جائے تُو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاق دیکھ بجائے اس کے کہ میری محبت کی قدر ہو کہ تجھ سے مخاپب ہونے کی جو میرے اندر وہ ہے طلب ہے اس کے لیے جو تڑپ ہے اس کی قدر کی جائے اُلٹا مجھ سے ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے فَرْمَا فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ اے موسیٰ یہ جو وقت معیم سے پہلے قوم کو چھوڑ کر آگئے ہو تو ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال دیا ہے وَأَوَلَّهُمُ السَّامْرِي سامری نے انہیں گمراہ کر دیا تو خیر ہی خیر تھا حضرت موسیٰ کی نیت میں جلدی کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور شوق لقاب میں کی ہے لیکن اس خیر کا نتیجہ بھی یہ نکل آیا یہ ہے وہ بات کے لئے اس کو سمجھ لینا چاہیے عجیب بات یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ واپس آئے ہیں انہوں نے ایکسپلینشن کال کی ہے حضرت حارون سے وہاں بھی یہی لفظ اجلت آیا ہے بے سما خلق تمونی من بعدی اعجلتم عمر ربک یا تم نے جلدی کی ہے اپنے رب کی فیصلے کے انتظار بھی تو یہ ہے در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو اور اعتبارات سے بھی اجلت سے آپ کو روکا گیا ہے وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا یہ بھی سورہ مریم ہے یہ مضامین سورہ مریم سورہ تاہا آپ کو معلوم ہے ساتھ ساتھ ہیں یہ ان کے اہم مضامین میں سے اس جوڑے کے اندر تو فرمایا وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اے نبی آپ ان کے بارے میں ان پر جلدی رکھیجے یعنی ان کے بارے میں عذاب کے لیے آپ کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ جلدی قصہ پاتھ کر دیا جائے وہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے حکمت پر مبنی ہے جتنی محلت ہم دینا چاہیں گے دیں گے اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا وہ تعداد وہ عدت جو ہے ہم گنتی کر رہے ہیں وہ جب وقت ختم ہوگا ہم گنتی کر رہے ہیں ہر شیع کی وہ اس وقت اپنے وقت پر ختم ہوگا آپ جلدی نہ کریں کہ ان کے اوپر عذاب آ جانا چاہیں اور یہی سورہ احطاف میں آیا فَاسْبِرْكَ مَا صَبْرَ عُلُوِ الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلْ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے عُلُو الْعَزْم پیغمبروں نے صبر کیا اور ان کے لئے جلدی نہ کیجئے یعنی ان پر عذاب یا ان کے حساب کو چکا دینے کا معاملہ جو ہے وہ تو جلدی مچاتے ہی ہیں کہ رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِتَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ وہ تو عذاب کی جلدی مچاتے ہیں لیکن آپ کے دل میں یہ خیال نہ آئے یہ ہمارا اپنا ایک معین نظام ہے ہماری اپنی سنت ہے کتنی محلت ہم دیتے ہیں کتنی ان کو دیں گے یہ ہمارا فیصلہ ہے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کے اپنے عمل کو جاری لگی یہ ہے وہ عجلت یہ انسان کی طبیق اندوری ہے یہ طبیق اندوری انبیاء کے معاملے میں خیر کے زمن میں ظاہر ہو رہی ہے یہی جب انسان غافل ہو جاتا ہے محجوب ہو جاتا ہے انداز سے تو اس کے اندر وہ حب عاجلہ دنیا کی محبت یہ عاجلہ ہے یہ فوراں موجود ہے اس کا نفع بھی نقد اس کا نقصان بھی نقد اس کی لذت بھی فوری اور اس کا علم یہ بھی فوری اس کی تقریح بھی فوری لہذا انسان جب اسی کا اس کی ظلف گرہ دیر کا اسیر ہو جاتا ہے جب اسی کا وہ عاشق بن کر رہ جاتا ہے جبکہ دنیا اس کا مطلوب و مقصود بن جاتی ہے تب اس کے آنکھوں پر پٹیاں بن جاتی ہیں کانوں پر مہر لگ جاتی ہے دل پر مہر لگ جاتی ہے آنکھوں پر پردے آ جاتے ہیں پھر کوئی انذار کوئی تذکیر اس کے حق میں مفید نہیں ہوتی یہ ہے حب عاجلہ لیکن اس حب عاجلہ کا دور کا سرہ ملایا ہے کہ یہ در حقیقت وہ بنیاد اس کی ہے انسان کی طبعی کمزوری یعنی اجلت پسندی یہ اصل میں ربط ہے امام رازی کو میں نے دیکھا الحمدللہ کہ انہوں نے بھی اگرچہ انہوں نے ان کا اپنا وہ بحر زخار ہیں انہوں نے یہ جو نظم کلام اور ربط کلام کی توجیحات کا ہی کی سب سے پہلے تو وہی جو جمہور مفسرین کی جو میں نے بیان کر دی اس کے بعد نمبر دو پر اس کو لائے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں میں اس سے پہلے بھی اس کو بیان کرتا رہا ہوں اگرچہ میں نے وہ تفسیر کا ادھر مطالعہ نہیں کیا تھا اب جو میں درس یہ دے رہا ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس میں میں اپنی امکانی حد تک تحقیق کر رہا ہوں لہذا میں دیکھ کر مجھے اتمنان ہو گیا کہ امام راضی نے کچھ اور توجیحات بھی پیش کی ہیں لیکن نمبر دو توجیح جو ہے ان کی وہی ہے کہ در حقیقت اس کا ربط کلام جڑ رہا ہے امود سے یہ چیز ہٹی ہوئی نہیں ہے اس لیے کہ ایک لنک قائم ہے اور وہ لنک کیا ہے لا تحرک بھی یہ سانہ کا دیتا جانا بھی ہے یہ عجلت جو ہے یہ در حقیقت اچھی چیز نہیں ہے یہ تبیہ کمزوری ہے یہ قرآن کے لیے بھی اچھی نہیں اللہ سے بلعقات کے لیے بھی اچھی نہیں یہ تو کسی خیر کے کام میں بھی اچھی نہیں اور پھر وخ موڑا اور اے بدبختو تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم اس عجلت پسندی کے اس درجے شکار ہو گئے کہ یہ آجلہ ہی تمہاری محبوب و مقصود و مطلوب بن کر رہ گئی تمہاری نگاہیں اس میں علچ کر رہ گئی ہیں یہ وجہ ہے کہ تمہیں باسِ بعد الموت مستمد نظر آتا ہے مرحال نظر آتا ہے ممکن نظر نہیں آتا حانکہ ذرا غور کرو آنکھوں کی پٹی کھول کر تو تمہیں یہ حقیقت جو ہے نظر آ جائے گی اندھر من الشمس کہ تمہارے اعتراضات کے اندر کوئی وزن نہیں میں اس کے حوالے سے آج ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عجیب چیزیں ہیں کہ جو بن جانب اللہ ہی ہے ان میں حکمت ہوتی ہے کل کے میرے خطاب جمعہ میں بھی میری کتاب جو ہے تحریک جماعت اسلامی اس کا تذکرہ ہوا آج میں پھر اس کا حوالہ دے رہا ہوں میری جو رائے ہیں جماعت اسلامی کے بارے میں آپ حضرات کو معلوم ہوگی میرے نزدیک یہ وقت کی اہم ترین صحیح ترین تحریک تھی ظاہر بات ہے خامیاں کمیاں وہ تو ظاہر بات ہے غیر نبی کوئی فرد ہوگا اس میں ہوگی اور انبیاء کی دعوت و تحریک کے بعد جو بھی دعوت و تحریک اٹھے گی صلحہ کی ان میں کہیں نہ کوئی کمی کمزوری کا پہلو تو ہوگا لیکن اس دور کی صحیح ترین اور صحیح اصاسات پر جو اٹھی تحریک وہ جماعت اسلامی کی تحریک لیکن سن سہتالیش میں جو اس نے پالیسی کا ٹرن لیا ہے اس نے اس کا اس کا ہلیا بگاڑ کر لیا اب یہ وہ تحریک نہیں ہے یہ دور تحریک ہے وہ تھی اصولی اسلامی انقلابی تحریک یہ ہے اسلام پسند قومی سیاسی تحریک تین الفاظ ہیں جس کو میں نے اس وقت لکھا ہے اور وہ چوبیس برس کی عمر میں میری وہ تصنیف کہہ لیجئے وہ بیان تھا جو بعد میں تصنیف کی شکل استیار کر گیا منوعن وہی ہے جو میں نے نومبر نومبر سن چھپن میں تحریک کیا پندرہ دن کے اندر وہ ہے سبا دو سو صفات کا بیان اور اصل کافی میرے پاس محفوظ ہے اب تک جو اس کا اصل مطن ہے اس وقت میں نے لکھا کہ یہ اب پہلے تھی اصولی اسلامی انقلابی تحریک اب یہ جماعت بن گئی یہ اسلام پسند قومی سیاسی جماعت زمین و آسمان کا فرق لیکن یہ جو ترن ہوا وہ تو جاہر بات ہے کہ وہ تقریبا دو سو صفات میں میں نے بیان کیا ہے پہلی تحریک کیا تھی اس کے اساسات اپنے نتیجے کیا نکلے ہیں بار آگ اس سے بحث نہیں ہے لیکن میں نے جب تشخیص کی کہ یہ کیا ہوا یہ حادثہ کیوں ہوا اس کا سبب کیا ہے تو میں نے صرف ایک چیز کو وہاں پر پن پوائنٹ کیا ہے کوئی بد نیتی نہیں کوئی فساد نیت نہیں نہ مولانا مودودی کی نیت پر میں نے کوئی حملہ کیا اور دائر بات ہے یہ معاملہ صرف مودودی صاحب کا نہیں تھا مولانا اسلاحی بھی ساتھ تھے اور بھی دماغ کی پوری قیادت ساتھ تھی کسی نے اس وقت انکار نہیں کیا تھا کسی کو بھی احساس نہیں ہوا کہ ہم ایک موڑ بڑ رہے ہیں جو بڑا خوفلات نتائج پتا کر دے گا کسی کو احساس تھا بھی تو اسے بیان نہیں کر سکا صحیح طور پر بہرحال میں نے اس کو صراحہ سے کار کوئی بد نیتی نہیں ہے یہ وہی اجلت پسندی یہ اجلت پسندی جو انسان کی فطری کمزوری ہے یہ اجلت پسندی کہ جو جانب خیر میں انبیاء کرام سے بھی ہو گئی حضرت موسیٰ سے بھی ہو گئی ما عجل اکان قوم اکا یا موسیٰ قرآن کے زمن میں حضور سے اس کا ظہور ہوتا تھا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَائِ لَاكَ وَحْيُهُ لَا تُحَرِّقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَا بِ اسی درجے کی یہ خطا ہے غلطی ہے وہ میرا چپٹر جو ہے مولانا اسلائی صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اس کی بڑی اہمیت ہے علمی اعتبار سے وہ تحریر میں آپ حضرات کو مشورہ دوں گا بس تو پوری کتاب پڑھئے تاکہ جماعت کے بارے میں اس تحریر کے بارے میں میری رائے آپ کے سامنے آئے خاص طور پر وہ جو آخری چپٹر ہے تبدیلی کیوں یہ اس کا علمان ہے آخری سیکشن کا اس میں میں نے بحث کی اور یہی سارے مباحث اس کے اندر موجود ہے اب آگے چلیے تمہارا اصل مرض تمہاری اصل بیماری اصل روک دنیا کی محبت ہے تم محبت کرتے ہو جیسا میں نے ارز کیا اس کا جو جوڑا ہے سورہ دہر اس میں یہ مضمون آئے گا اِنَّهَاُ لَا يُحِبُّونَ الْعَاجِلَتَ وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا سَقِيلًا وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ یہاں بھی وہی لفظ آیا ہے یَذَرُونَ آیا ہے یہاں تَذَرُونَ آیا ہے چھوڑ دیتے ہو تم پس یہ کچھ جاز دیتے ہو آخرت کو بھلا دیتے ہو اس کو تم نے اپنے ذہن سے دور کر دیا ہے اس کا تذکرہ بھی سننا پسند نہیں کرتے خامخواہ تمہارے عیش میں تقدر پیدا نہ ہو جائے اب اس کے بعد نقشہ کھینچا میں نے آپ سے ارز کیا تھا اس سورہ مبارکہ میں پانچ جگہوں پر الفاظ میں تصویر حال کی گئی تین کا تعلق ہے قیامت سے دو کا تعلق ہے انسانی رویے سے انسان کا طرز عمل اب یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے میدانِ حشر کا یہ قیامت یوم یقوم الناس لرب العالمین جبکہ لوگ کھڑے ہوں گے دربارِ خداوندی میں سامنے اب اس وقت جو ہے تقسیب ہو رہی ہوگی وجوہ یوم اذن ناظرہ بہت سے چہرے ہوں گے اس دن بہت سے چہرے ہوں گے اس دن بہت سے چہرے ہوں گے اس دن سوکے ہوئے اترے ہوئے اداس تظنو ان یفعلا بہا فاقرہ اور وہ یہ گمان کر رہے ہوں گے انہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو ان کی زیر کی ہڈی کو توڑ کر رہا ہے کبر توڑ دینے والا سوکر اب ان آیات کا ایک نقشہ تو جیسا کہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آیا ہے سورہ عبس میں آپ دیکھیں گے یہ کئی جگہ پر یہ نقشہ کھچا گیا ہے اور اس کی تعویل جو ہے سیدھی جو میں کرتا رہا ہوں ہمیشہ وہی اس وزین میں تازہ کرنے کہ جیسے امتحان کا نتیجہ جب ڈیکریئر ہونا ہوتا ہے ہائی سکولوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں سب سننے کے لیے تو جب کھڑے ہوتے ہیں اس کے نتیجے کے اعلان سے پہلے ہی لوگوں کے وہ طالب علموں کے چہروں پر نتیجہ لکھا ہوتا ہے کیوں لکھا ہوتا ہے کہ بلیل انسان وعلان نفسی بصیرہ انسان اپنے آپ سے خوب واقف ہے خوب دیکھ جانتا ہے میں کیا عقبت کر کے کیا لائے میں نے میرے نامہ عباد میں کیا ہے اسے خوب معلوم ہے میں نے اپنے پڑچوں میں لکھا کیا تھا ہر ایک کو معلوم ہے لہذا لکھا ہوگا اس کے چہرے پر کہ یہ فعل ہے اور یہ پاس ہے اور یہ جو یہ بہت ہی عالی نمبروں سے پاس ہونے والا دمک لے ہوں کے چہرے کہ آج تو ہمارا خاص مقام جو ہے تھوڑی سی اگر ہوگی انہیں تشویش کو میں فرس دارہا ہوں یا سیکنڈ دارہا ہوں کیسے تو بار سے ہوگی ورنہ چہروں کے اوپر کوئی اداسی نہیں ہوگی یہ نقشہ ہے میدان حشر کار اس میں بات علمی مدامی نہیں ناظرہ کہتے ہیں ایسا چہرہ جو نعمتوں میں پلا ہو اور یہ لفظ ایک حدیث میں آیا جو پڑی پیاری حدیث ہے چونکہ میں یہ حدیث کا مضمون اس درس میں خاص طور پر لا رہا ہوں سنت کی اہمیت حدیث کا مضمون تو ایک حدیث نکل کیجئے نظر اللہ عبدن نظرہ بھی ہے اور نظرہ بھی ہے نظر اللہ عبدن نظر اللہ عبدن سمع مقالتی فوعاہا اللہ تعالی اس بندے کے چہرے کو ترو تازہ کر دے اسے خوش و خرم رکھے اسے شاداب رکھے جس نے میری بات سنی اور اسے محفوظ کیا یاد اس لیے کہ یہ اہمیت ہے میری سنت کو آگے منتقل ہونا ہے ابتدا میں یقینہ نے تیارت کی گئی لکھو مک سوائے قرآن کے تاکہ گھڑمٹ نہ ہو جائے کئی قرآن اور حدیث لیکن یہ ہے کہ اس کو یاد رکھنا اس لیے کہ سنت رسول تو آگے منتقل ہوگی اسی حوالے سے نظر اللہ عبدن سمع مقالتی فوعاہا اور یہ جو الفاظ استعمال کیا ہے امام راضی نے کہ یہ جو ہے ناظرہ چہرے ترو تازہ ہوں گے مسرورہ خوش و خرم ناعمہ جیسے نعمتوں میں ناظر نعم میں پلے ہوئے چہرے ہوتے پھول جیسے مضیعہ روشن مصفرہ روشن مشرقہ یہ بھی روشن اور بہجہ جس کے اوپر ترو تازہ ہی ہے وجوہ یوم ایز ناظرہ ایلا ربہا ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے ہوں گے یہ مسئلہ بھی ہمارے ہاں کے بڑے اختلافی مسائل میں سے ہیں اس لیے کہ جو ذرا ریسنلس قسم کے لوگ ہیں جو مہتزلہ قدیمہ تھے اور آج کے مہتزلہ جدیدہ ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ میدان حشر میں اہلِ ایمان اللہ کو دیکھیں گے اس کا انکار کرتے ہیں یہ مسئلہ ہمارے مہابین اہلِ سنت اس کو مانتے ہیں دیکھیں گے اور اس آیت سے استدلال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے تو اس میں چند اصولی باتیں نوٹ کر لیجئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھنے کا تعلق ہے اس پر اجماع ہے انسان نہیں دیکھ سکتا کوئی اختلاف ہے نورن انہا یرا حضرت عائشہ کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو نور ہے دیکھا کیسا جا سکتا ہے نور کے ذریعے سے تو دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں نور کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے تو اس پر اجماع ہے ان آنکھوں سے یہ جسم ہمارا یہ چشم سب اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے اس میں صرف ایک اختلاف ہوا ہے اور وہ ہے حضور کے بارے میں کہ جب آپ شب مراج کو پہنچے ہیں صدرت المنتحہ پر وہاں دیکھا یا نہیں دیکھا اس میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ کا بڑا اسرار ہے کہ نہیں دیکھا قرآن بھی کہتا ہے کہ حضور نے لَقَدْ رَعَى مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى عِندَ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَعْوَى ماں بھی جو مضمون آئے گا اِذْ يَغْشَتْ صِدْرَةَ مَا يَغْشَا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا لَقَدْ رَعَى مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى یہ رائے اللہ تو نہیں دیکھا وہاں روحیتِ باری تعالی ہمارے یعنی متقدمین میں ہمارے یہاں تک صحابہ میں اختلاف حضرتِ علی فرماتن دیکھا ہماری اختلاف ہے اکابرِ عمت کا اختلاف ہے لیکن حضور کے سوا میراج کے علاوہ تمام نوع انسانی کے لیے اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ کا دیکھنا محال ہے ناممکن ہے اس پر جوا ہے اب رہ گئے آخرت اب اس میں اگر کوئی شخص کہتا ہے تو یہ بڑی زیادتی ہے آخرت میں ہمیں جسم اور ملے گا یہ جسم نہیں ہوگا خال وہ ملے گی کہ جیسے جلس جائے گی دوبارہ پیدا ہو جائے گا جسم وہ ملے گا جسے کوئی آگ جو ہے مار نہیں سکے گی کوئی عذاب جو ہے اس کو پر بہت وارد نہیں کر سکے گا یہ جسم تو فانی ہے وہ اور جسم ہے اس کے نوانیس اور قوانیس اور ہیں وہ یہ فیزیکل لاؤس جو ہے اسے گورد نہیں کریں گے عالم آخرت کو یہ ہماری فیزیالوجی جو ہے ہمارے اس وجود کی وہ در حقیقت اس وجود کی فیزیالوجی نہیں ہوگی لہذا آخرت میں اللہ کی رویت یہ اہل سنت کے نزدیک بالکل ثابت ہے متفق علیہ ہے اس میں نہایت صحیح احادیث موجود ہے البتہ آخرت کے دو درجے ہیں پہلا ہے یہ میدان حشر یہ تو گویا کہ مقدمہ تو العاخرہ ہے نا اصل آخرہ تو پھر جنت یا دوزخ ہے حیات اخربی تو جنت کے بارے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بارے میں تو معتضلہ بھی مانتے ہوں گے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کو انسان دیکھے ہمارے ہاں جو احادیث سے صحیح آئے ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ آخری نعمت ہی یہ ہوگی ساری نعمتیں ہیچ لے جائیں گی وہ جو بھی ہور و خسور و غلمان اور شہد اور جو بھی کچھ ہے وہاں کے پھل وغیرہ انسان دیکھے گا نہیں اس کی طرف جبکہ اللہ کا دیدار اسے ہوگا سب سے بڑی نعمت وہ تو وہ ہوگی اپنے رب کو دیکھو گے جیسے کہ تم چودھوی رات کے چاند کو دیکھتے ہیں یہ حدود کیا خودیصہ مہدان حشر میں بھی مرانا اسلاحی صاحب بھی چونکہ ریشنل رسک ہیں عقلیت پر کی طرف ان کا ذرا زیادہ رجحان ہے انہوں نے بڑے جذم کے ساتھ لکھا ہے کہ نہیں اس کے معنی ہے انتظار وہ اپنی رب کی رحمت کے منتظر ہوں گے اس پر ایک سب سے بڑے جو جواب دیا امام راضی نے بہت پیارا جواب دیا ہے بندہ مومن تو اس دنیا میں بھی منتظر ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا اس کا آخرت سے کیا سوال لَهُمُ الْبُشْرَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنیا کے زندگی میں بشارتیں ہیں یہ تو آپ اب شروع بالجنت اللَّتِ كُنتُمْ تُوْعْدُون موت کے وقت موت سے پہلے فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بشارتیں ہیں امام رضی تیمیہ جو سب سے بڑے امام ہیں امام مولانا اصلاحی کے نزدیک وہ کہتے ہیں ان کا قول ہے اِنَّ جَنَّتِ مَعْئِ میری جنت میرے ساتھ موجود ہے جبکہ انہیں جیل کے اندر صدائیں دی جا رہی تھے تو مجھے کچھ نہیں میرے دل کے سکون کو تم برباد نہیں کر سکتے میری جنت میرے اندر موجود ہے یعنی انتظار اور توقع جو ہے وہ تو اس دنیا میں بھی اہلِ ایمان کو حاصل ہوتی ہے میں احران ہوا کہ امام رضی نے بھی حوالہ نہیں دیا لیکن میرے سامنے جو قرآن مجید سے جو دلیلِ قطعی ہے وہ سورہ مطففیر کی آیت ہے کافروں کو کہا گیا ہے قَلَّا إِنَّهُمْ عَرَّبِّهِمْ يَوْمَئِذِلَّ مَحْجُوبُونَ سُمَّا إِنَّهُمْ لَسَانُ الْجَحِينَ یہ سمہ یہ آتا ہے بات کے لئے ترافی کے لئے جہنم میں جانے سے پہلے بھی میدانِ حَشْر میں یہ کفار جو ہیں یہ اپنے رب سے محجوب رہیں گے یہ گویا کہ ان کے اوپر سب سے پہلی صدا جو آ رہی ہے سب سے بڑی محرومی یہ ہے قَلَّا إِنَّهُمْ عَرَّبِّهِمْ يَوْمَئِذِلَّ مَحْجُوبُونَ سُمَّا إِنَّهُمْ لَسَانُ الْجَحِينَ پھر وہ عذاب آئے گا دوسرا پھر جہنم میں جھونگ کیے جائیں گے اس کا تقابل کیجئے تو اہلِ حق جو ہیں اہلِ ایمان ان کے لئے گویا کہ یہ نعمت جو ہے خود میدانِ حَشْر میں ثابت ہو دی وعنیٰ اسلاحی صاحب نے یہ تو معنی ہے کہ جب نظرہ کے بعد الہ آتا ہے تو اس کے دونوں معنی ہوتے ہیں انتظار کرنا بھی اور دیکھنا بھی میں نے آج خاص بخصرف کیا ہے قرآنِ مجید میں وہ موجم المفرس کے حوالے سے میں نے یہ نظرہ کا الہ کے ساتھ جتنے استعمالات آئے ہیں صرف ایک ملہ ہے جس میں کہ نظرہ الہ کے معنی انتظار ہو سکتے ہیں اور وہ ہے سورہ توبہ کی آیت سود کے بارے میں جو آئی ہے کہ اگر اگر وہ مقروض جو ہے وہ تنگ دست ہے تو پھر اسے محلت دی جائے انتظار کیا جائے کہ اسے اشادگی حاصل ہو جائے یہاں تو انتظار کے معنی ہے باقی کسی اور جگہ یہ معنی نہیں ہے اس کے برقس دوسرے معنی دیکھنا اس کے لئے یہ لفظ قرآنِ مجید میں بہت مرتبہ آیا میں چند تیزی کے ساتھ مثالیں دے رہا ہوں حضرت موسیٰ نے درخواست کی تھی پروردگار مجھے دیدار عطا فرما ربِ ارنی انظر الیک یہ انتظار کے معنی میں نہیں آسکتا دیکھنے کے معنی میں آئے گا اور اہلِ ذیغ کے لئے فرمایا اللہ نہ ان سے کلام فرمائے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا یہاں انتظار کے معنی تو ہوئی نہیں سکتے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْزُرُواْ إِلَيْكُ کفار کے بارے میں کہا گیا سورہ یونس میں اے نبی ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بظاہر آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اندھے ہیں نہیں دیکھ رہے ہر تکر یہاں انتظار کے معنی نہیں ہو سکتے ہیں ذرا انسان دیکھے اپنے کھانے تو اس کے معنی انتظار کے نہیں ہو سکتے کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف جو ان کے سروں کے اوپر ہے کیسے ہم نے اسے بنایا ہے اور کیسے اس کو مزین کیا ہے اس میں کہیں رخنے نہیں ہیں اور اسی طرح منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ جب آیت کوئی اترتی ہے منافقوں کے بارے میں یا کوئی حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے قتال کے بارے میں نظر آبادهم علیہ آباد یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کھسکنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا اسی طریقے سے منافقین جو سورہ احضاب میں آیا ہے یہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ وہ شخص دیکھتا ہے جس کے اوپر موت کی غشیتہ رہی ہوئی اتنی مثالوں کے مقابلے میں ایک مثال کے اوپر دار و مدار اپنے سارے استدلال کا قائم کر لینا یہ صرف اس لیے کہ وہ عقلیت جو ہے اس نے دسا ہوا اس کا ذہر ہے کہ جو ان حقائق کو دیکھنے نہیں دیتا اہل سنت کا موقف ہے اور درست ہے صدفیصد درست ہے کہ بہت سے چہرے ہوں گے اس روز طرح تازہ الہ ربہ ناظرہ انہیں سب سے پہلی نعمت جو حاصل ہو جائے گی این میدان حشر میں کہ وہ اپنے رب کا دیدار حاصل کریں البتہ دیدار کے درجے ہیں وہ درجہ جو آخرت جا کے جنت میں حاصل ہوگا وہ اور درجہ ہے ایک دور سے دیکھنا ہے ایک قریب سے دیدار ہیں یہ طرف وہ مراتب جو ہیں وہ تو رہیں گے لیکن اس کا انکار کرنا وہ در حقیقت ایک درجے میں موتزلہ کے زیرے اثر ہونے کے بہت سے چہرے ہوں گے اس دن اترے ہوئے سوکھے ہوئے اداس تظنوہ یفعلہ بہا فاقرہ اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے گمان کر رہے ہوں گے کہ اب ہمارے ساتھ کمر توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا اب دوسرا نقشہ کھنے چاہ گیا یہ ہے قیامت سورہ قیامت کبرہ اس کے دو منحلے اس ساعہ جس کا کہ نقشہ آ چکا ہے یہ نقشہ ہے اس قیامت کبرہ کا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس ساعہ اور پھر جو قیامت کبرہ ہے اس کا نقشہ یہاں آ چکا جب کھڑا ہونا ہے دوسرا مرحلہ اللہ کے حضور میں لیکن ایک چھوٹی قیامت بھی ہے ہر شخص کی موت حدیث میں آتا ہے من ماتا فقط قامت قیامت ہو جو مر گیا اس کی قیامت تو ہوگئی یہ قیامت سورہ ہے اس کا نقشہ کھنچا ہے اور در حقیقت رب کیا ہے کہ لوگوں کان کھول لو موت آ کر رہے گی یہ ناز و نام تمہارا ہمیشہ نہیں رہنا یہ حویلیاں اور یہ تمہارے گدیلے نرب و نازک یہ ہمیشہ کھنکی شہ نہیں موت آئے گی آخری منزل قبر ہے جانا ہے یہاں سے رہنا نہیں ہے یہ تمہارا عارضی جائے قیام ہے یہ در حقیقت تمہارا مستقیم جو ہے تمہاری منزل نہیں یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے تم کہاں دل لگا بیٹھے ہو کس شہ کی محبت میں اسیر ہو گئے ہو تم دیکھتے ہو تمہارے سامنے لوگ عالم نظہ میں ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں جس کا نقشہ کھینچا گیا سورہ واقعہ میں تمہارے آنکھوں دیکھتے تمہارے عزیز جو ہے وہ جا رہے ہیں تم روک نہیں سکتے تو ذرا اس سے سبق حاصل کرو موت کو یاد لکھتے جیسے حضور نے فرمایا کفا بالموت وعزہ انسان کے لئے بہت سب سے بڑی وعز ہے اگر انسان یاد رکھیں جیسا کہ وہ حدیث بھی جو میں نے اپنے کتاب کے میں نقل کی ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق حضور نے فرما ان دلوں کے اوپر زنگ آ جایا کرتا ہے جیسے کہ لوہ پر زنگ آ جاتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے تو صحابہ نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے جلا کیا ہے فما جلاوہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کسرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن یا تلاوت القرآن تلاوت القرآن جو ہے کسرت کے ساتھ پھر جڑ جائے گا موت کا ذکر کسرت سے اور کسرت سے تلاوت قرآن مجید کی یہ ہے کہ جو سیکل ہے پانش ہے دل کا یہ اس کا نقشہ کلہ ترگز نہیں ہمیشہ نہیں رہنا یہاں کس خیال میں ہو یہ دائمی زندگی نہیں ہے کلہ میں ایک خیال کی تردید ہوتی ہے اذا بلغت التراقی بلغت التراقی اس میں جو ضمیر فائلی ہے مونس وہ جان کے لئے نفس کے لئے جب یہ جان پہنچ جاتی ہے یا پہنچ جائے گی حلق تک یہ جو یہ حسلی کی ہڈی آئیں یہ ترقوہ کہلاتی ہے جس کی جمع تراقی ہے یہ گھنگرو یہاں بولتا ہے موت کا نزع کا عالم جان گویا کہ پورے جسم میں سے کھچتی چلی جاتی ہے اور پھر یہاں آتی ہے جب وہ جان آ پھستی ہے حسلی کے اندر حتی اذا بلغت التراقی وقیل من راق اور کہا جاتا ہے کون ہے جو کوئی جھاڑ پھوک کر سکے یہ مند کے کئی استعمالات یہاں ہو سکتے ہیں ایک تو تلاش کے درجے میں بھی کہ بھئی اب معالجین نے تو جواب دے دیا کوئی جھاڑ پھوک کرنے والا ہی ہو بڑے سے بڑے ریشنلشت جو ہوتے ہیں وہ بھی اس مرحلے پر آ جاتے ہیں کوئی ٹونا ٹوٹکا کوئی چیز کوئی تعویز گنڈا کوئی اہو جھاڑ پھوک کرنے والا وہ بچا لے من راق ہے کوئی بھلاو تلاش کرو یا یہ حسرت کا ہے من راق اب کون ہے جھاڑ پھوک کرنے والا گویا کہ نفی کی جا رہی ہے کوئی جھاڑ پھوک کرنے والا بھی اب مفید نہیں ہے وَقِيلَ مَنْ رَاق وَظَنَّ عَنَّهُ الْفِرَاق اور ذن جو ہے صرف گمان کے معنی میں نہیں آتا ابھی میں یہ یقین کے درجے میں بھی آتا ہے جیسے پہلے آ چکا ہے کہ ان کا حال کیا ہوگا تَظُنُّ اَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَا یقین ہو جائے گا کہ اب تو قبر توڑ دینے والی مصیبت اور وہ سلوک گویا کہ آیا چاہتا ہے وَظَنَّ عَنَّهُ الْفِرَاق اور اسے یقین ہو جائے گا کہ اب تو فراق کا وقت آ گیا جانا ہے یہ محل بڑے چاہوں سے بنائے تھے اور بڑے اس کے اوپر جو ہے سنگِ بربر کی جو ہے وہ یوں سمجھ یہ کہ رقمیں تھوپی تھی اس کے اوپر لیکن جانا پڑ رہا ہے چھوڑنا پڑ رہا ہے یہ ساد و سامان یہ آرٹیکلز آف ڈیکوریشن کہاں کہاں سے لایا اور سجایا اپنے ڈائیڈرائنگ روم کو سب چھوڑ کر جانا پڑ رہا زنننہُ الْفِرَاق وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِسَّاقُ التفاف لفظ کہتے ہیں لپٹ جانے کو ملفوک لفافہ اور یہ باب افتعال آ گیا اور لپٹ جائے گی پنڈلی پنڈلی سے اس کے بھی دو مفہوم ایک جو عالمِ نزہ کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے اس میں پنڈلی پنڈلی سے جو ہے لپٹتی ہے ایک یہ کہ جب بے جان ہو جاتی ہیں پنڈلیاں تو ایسے جڑ جاتی ہیں یعنی زوف کی وجہ سے بے جان ہونے کی وجہ سے برابر برابر آ کر پڑ گئے یہ دونوں مفہوم ہیں لیکن بارال اس کے ذمع میں کوئی زیادہ بحث کی ضرورت نہیں وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِسَّاقُ یا عالمِ نزہ کی سختی کے اندر پنڈلی پنڈلی سے چمکی ہوئی ہے یا اس بے جان اور زوف کی وجہ سے پنڈلیاں جو ہے برابر ایک گستے کے ساتھ جڑ گئی ہیں اِلَا رَبِّكَ يَوْمَ اِذْنِ الْمَسَاقُ تیرے رب ہی کی طرف اس دن تو ہانکا جانا ہے مساق جو ہے یہ ساقہ یسوع کو سوکن کے معنی ہے کسی شے کو دھکیل کا کہیں دے جانا ہے سائق کہتے ہیں دھکیلنے والا مَعَهَا سائقٌ وَشَهِيدٌ اس کے ساتھ ایک دھکیلنے والا ہوگا ایک گواہ ہوگا جو عمال نامہ لے کر آگے آ رہا ہوگا جبکہ اس کی پیشی ہوگی تو آج کل جو ہے جدید عربی میں سواق کہتے ہیں ٹرائیور کو تو یہ ہے اِلَا رَبِّكَ يَوْمَ اِذْنِ الْمَسَاقُ دیکھئے پہلے بھی آیا تھا یہ ایک عجیب بات ہے سورہ مبارکہ میں کہ وہ پہلا حصہ یہ آخری حصہ درمیان میں وہ ذروہ سنام وہ حجاز وہ قرآن کے بارے میں اہم ترین مضمون لیکن ان دونوں حصوں کے اندر بڑی مشابلت ہے وہ مضمون وہاں بھی آیا یہاں بھی آیا تو اسی طریقے سے وہاں آیا تھا نقصہ کے جا گیا تھا این المفر انسان کہے گا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ کل لا لا وزر الٰ ربِّكَ يَوْمَ اِذْنِ الْمُسْتَقَرُ نہیں کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے کہیں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں کوئی پناہ جائے تلاش کر سکتے تیرے رب ہی کی طرف اس روز تو استقرار جو ہے مستقر وہ وہیں ہوگا وہیں جا کھڑے ہونا ہوگا چاروں نا چاروں کوئی مضمون یہاں ہے الٰ ربِّكَ يَوْمَ اِذْنِ الْمَسْا اس روح تو دھکے دے دے کر یہاں سے بہرحال تمہیں تمہارے رب کی طرف لے جائے جائے گا فَلَا صَبَّقَ وَلَا صَلَّ اب پھر یہ تصویرِ لفظی ہے میں نے ارس کیا تھا نا پانچ تصویریں ہیں اس صورت میں تین کا تعلق ہے ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ کے ساتھ قیامت سورہ موت کا نقشہ عالم نزا کا وہ قیامت کا پہلا حصہ یعنی الساعة فَإِذَا بَرِقَ الْبَسَرْ بَخَسَفَ الْقَمَرْ بَجُمْعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرْ ایک وہ قیامت یوم القیامہ جبکہ کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور میں وَجُوهٌ يَوْمَ اِذٍ نَاظِرَةٌ لَا رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوَجُوهٌ يَوْمَ اِذٍ بَاصِرَةٌ دو نقشے آئے ہیں انسان کے تمرد اور تکبر کے پہلا تمرد اور تکبر کا نقشہ اَيَّا نَا يَوْمُ الْقِيَامَةُ کب ہوگا یہ استحضاء کے اندار میں کیا تم نے رٹ لگا رکھی ہے یہ اگر واقعی کوئی بات ہے کب ہوگا بتاؤ یہ تھا ان کا استحضاء کا ایک نقشہ جس طریق سے کہ وہ اور اب اس کا نقشہ جو ہے کھینچا جا رہا ہے یوں سمجھ یہ اور جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا حضرت ابن عباس کا قول جو ہے جو مجھے میں جسے ترجیح دیتا ہوں اکثر مفسرین نے تو دوسرے قول کو ترجیح دی ہے کہ یہاں اس سورہ مبارکہ میں حضور کے معاندین میں سے جس شخص کا نقشہ کھینچا گیا ہے وہ اصل میں عدی ابن عبی ربیعہ ہے اخنص ابن شریک کا داماد ان دونوں کے بارے میں حضور نے یہ دعا کی تھی اللہ سے یہ پروسی تھے کہ اللہ ان برے پروسیوں کے شر سے مجھے اپنی امان میں رکھ ایک رائے تو یہ ہے لیکن یہ کہ ابن عباس کا قول یہ کہ یہ ابو جہل کا معاملہ ہے اور میں نے پچھلی مرتباز کر دیا تھا کہ میرا رجحان زیادہ اسی کے طرف ہے اس لئے کہ ولید بن مغیرہ ایک اہم شخص تھا اس کے بارے میں بھی سورہ نون میں بھی ہے سورہ مدنسل میں بھی ہے حضور کے مخالفین میں دوسرا اہم ترین شخص ابو جہل ہے جس کا ذکر سورہ علق میں بھی ہے اور وہ یہاں بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور پھر قول بھی ابن عباس کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ حضور نے جب اس کو کچھ تبلیغ کی کچھ سمجھایا تو اس نے جھٹک کر بات اپنا ہاتھ کھینچا حضور نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور کچھ سمجھایا جیسے کہ ترغیب اور تشویر میں کسی کو سمجھانے کے انداز میں دل جوئی کے انداز میں کہ سوچو اور کرو میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے حق ہے اس نے ہاتھ جو ہے کھینچا جھٹک کر حضور سے پھر اس نے یہ کہا جو اس کا نقشہ ہے فلا صدق ولا صلح نہ اس نے تصدیق کی نہ وہ اللہ کی طرح متمجھے ہوا یہاں صلاح جو ہے نبوی معنی میں لیجئے ویسے یہ کہ اس کا وہ مفہوم نہ نماز پڑھی عام مفہوم یہی ہوگا لیکن اس وقت وہ تصویر نفذی میں فلا صدق اس نے تصدیق نہیں کی اس نے کہ صلاح کے اصل معنی کسی شہ کے طرح وہ توجہ ہونا توجہ کرنا اقلام ان الشہ تو نہ تو اس نے تصدیق کی نہ وہ توجہ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے نماز کا جو استفتاہ ہے وہ یہی ہے اور نماز کی اصل روح جو ہے توجہ اللہ ہے توجہ اللہ نہیں ہے تو آپ رکوع سجود سجدوں کے ڈھیر اور رکعتوں کی جو ہے وہ کتنی ہی مقدار کر دیں اصل نماز کی روح تو نہیں ہوں اس معنی میں فلا صدق ولا صل ولیکن قذب وطول بلکہ تقزید کی اور روح گردانی کی اب دیکھئے روح گردانی صدقہ کے مقابلے میں قذب آیا ہے اور صلح کے مقابلے میں تولہ آیا ہے اس نے پیچھ موڑ لی فلا صدق ولا صل ولیکن قذب وطول ثم زہب الہ نہیں یتمتا پھر چل پڑا اپنے گھر والوں کی طرف اعل و عیال کی طرف اکڑتا ہوا یہ ہے وہ یہ مقبت کا لفظ جو آتا ہے یہ آتا ہے گردن اوچا کر کے سینہ اُبھار کر چلنا کرتے ہوئے وہ تکبر اور تمرد کے لیے تصویر لفظی ہے بڑے ہی تکبر کے ساتھ استہزائیہ انداز میں بلکہ الفاظ بھی نقل کیے گئے کہ اس نے کہا محمد مجھے کس چیز سے جراتے ہو خدا کی قسم اس وادی کے اندر مجھ سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں ہے یا کوئی کس نے بگاڑ سکتا نہ اس دنیا میں نہ کسی آخرت و آخرت میں اور یہ کہتا ہوا وہاں سے ہاتھ اپنا کھینچ کر حضور کے ہاتھ سے گویا کہ حضور کا ہاتھ جھٹک کر اور وہ چل پڑا اور چلتے ہوئے ظاہر بات ہے پھر اس کی جو اکرفونی کی شان ہوگی وہ اکرفونی کے انداز کے اندر وہ چلا اس اولا کے نفس کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ تحقیق میں نہیں کر سکا بعض حضرات نے اسے کہا ہے کہ یہ ویل سے بنا ہے لیکن بنا کس قائدے سے یہ بیان نہیں کیا اکثر ترجمہ یہی ہے تف ہے تجھ پر افسوس ہے تجھ پر تف ہے تجھ پر اور پھر تف ہے تجھ پر اور افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر ویل سے کسی کوئی شکل اس کی بدلی ہے کیا بدلی ہے اب یہ اہلِ نحف جو ہے یا اہلِ صرف بتائیں ایک یہ رائے ہے کہ نہیں یہ ولی سے یہ اولا ہے اولا لکفا اولا یہ طرز عمل تیرے لیے ہی مناسب ہے یہی طرز عمل مناسب ہے تیری باطنی شخصیت کے طرز عمل یہی مناسب ہے یہ تُو نے اختیار کیا لیکن یہ بہت کم لوگوں کا قول ہے زیادہ یہی ہے تف ہے تجھ پر افسوس ہے تجھ پر اولا لکفا اولا ثم اولا لکفا اولا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ وَنْ يُتْرَكَ سُدَا اب یہ دیکھئے جہاں سے بات چلی تھی اب وہاں پہنچ رہی ہے اسے کہتے ہیں الْعَوْدِ الْبَدِ خطبے میں برآخیر میں لوٹ جاتا ہے مضمول وہیں جہاں سے شروع ہوا تھا یہ خطبے کے خاص خصائص میں سے خطیب جب خطبہ دیتا ہے کچھ ادھر کی کچھ ادھر کی دائیں کی بائیں کی باتیں کرتا ہوا پھر وہ جو مرکزی نکتہ ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی پھر وہاں لاکر اپنے سامین کو ایک نتیجے تک پہنچاتا ہے جو خطبہ کسی نتیجے تک سامین کو نہ پہنچائے وہ ناکام خطبہ ہے چاہے آپ نے دو گھنٹے تین گھنٹے لگا دیئے اور حسابی دیا رولا بھی دیا حاصل کیا ہوا پچھ بھی نہیں وہ تو ایک ڈراما ہے جو کر دیا آپ کو کھیل ہے ایک ورائیٹی شو ہے لیکن یہ کہ آپ تھوڑا بہت ادھر ادھر ڈائگریشن تو ہوتی ہے خطبے کے اندر لیکن یہ کہ اس مرکزی مضمون سے جڑے ہوئے پیش تجمی کرتے ہوئے بالآخر پھر اس مضمون پر جا کر اسے کنکلوڈ کر دیں اور سامین کو اپنے ساتھ قائل ہونے پر مجبور کر دیں تب ہے وہ خطبہ ایک واقعتاً ایک خطیب کی جو ہے اس کے اندر صلاحیت کا اظہار ہوتا ہے اب یہاں فرمایا کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا ایسے ہی بیکار بے مقصد صدا کہتے ہیں اس اوٹنی کو جو اب گزر چکی ہر شہ سے نہ اب اس کے ہاں بچے ہونے کی کوئی توقع نہ دودھ کی کوئی توقع نہ وہ کسی کوئی چھوڑ دیتے تھے پھرے اب جاہیں بھاگیں وہ آیا کہ بلکل بے کار بے مقصد عبس کیا انسان نے یہ سمجھا اب اس ایک لفظ کے اندر پھر وہی وہ جو لا اخصم بن نفس اللوامہ میں دلیل آئی تھی وہ ساری دلیل اب یہاں دوبارہ آ رہی کہ تم نے سمجھا کیا ہے اپنے بارے میں تم اتنی حقیق شہ تمہیں تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَخَوَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَسِيرٍ مِمَّنْ قَلَقْنَا تَفْدِيلًا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي آخَلِ تَفْدِيلٍ تم نے کیا سمجھا تھا اب یہ دیکھئے وہی مضامین ہیں جو دوسرے مقامات پر آئے ہیں کیا تمہارا یہ خیال تھا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَمْ وَعَنَّكُمْ مِرَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبس پیدا کیا اور ہماری طرف لٹائے نہ جاؤ گی رَبَّنَا مَا خَلَقْتَحَذَابَاتِنَا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَنَّاكُ یہ وہ مضمون ہے جو ایک لصبے آگیا اَفَحَسَبُ الْإِنسَانُ وَعَنْ يُتْرَكَ صُدَى ایسی حقیق شئے ہیں بیکار شئے ہیں ہماری خلاقی جو ہے اس کا مظہر یہ انسان کلائمیس کلییشن کا یہ اتنی حقیق شئے ہیں کہ کوئی یہ ہماری طرف لوٹے نہ اس کو ہم جواب سے نہ لیں رسپونسیبیلٹی اس کو جو مقام دیا تھا جو امانت اسے عطا کی تھی اِنَّا عَرَضْنُ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَالْجِبَالِ فَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَاشْوَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلْهَا الْإِنسَانُ وہ کوئی اتنا حقیر شئے ہیں کہ بس کھایا پیا مر گئے ختم مٹی ہوئے مٹی میں مل گئے نہیں یہ قیمتی موتی چاہے خاک میں مل جائے ہم اس کو تلاش کر کے لائیں گے آئے گا بیکار اور بے مقصد شئے ہو تو وہ اس اونٹنی کے معنی نہیں ہو جس کی مالک کو پرواہ نہیں ہوتی کہاں گئی کدھر گئی کہاں مری کہاں کھپی بلکہ مالک جو ہے جس طرح اپنی وہ اونٹنی گابن اونٹنی ہو بیانے والی ہو اب اس سے جو توقع ہوتی ہے جیسے اس کو سبھال سبھال کر رکھا جاتا ہے ایسے ہیں یحسب الانسانوں جو ترکا صدا اب اختتام پر جو پہلے حصے میں مضمون آیا تھا کیوں نہیں ہم قادر ہیں پوری قدرت کے ساتھ نجمعوہا ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کر دیں گے اس کے لیے ایک دلیل دی ہے انسان کے مشاہدے سے تم اپنی خلقت کے وہ روحانی مراحل تو نہیں جانتے چلو تمہارے دائرے سے باہر ہیں تم اپنی خلقت کا یہ مرحلہ تو جانتے ہو کہ تم ایک گندے پانی کی چھوٹی سی بودھ تھی اب یہاں سوال ہے بظاہر لیکن اصل میں اس بات ہے استفاہ میں تقریری ہے انسان غور کرے اس کی اپنی حقیقت سکرات بقرات سکندر اور اٹیلا کہاں سے آگئے ہیں افلاتون اور یہ کے بڑے بڑے صلحات کیا یہ تقریر کہاں سے ہوئی ہے پھر وہ ایک علاقہ تھا میں اس کی تشریح اس وقت نہیں کر رہا اگلے درس میں کروں گا یہ آیات اور سورہ دہر کی ابتدائی آیات یہ جڑواں ہیں انٹرلوکت ہیں لہذا اس کے حوالے سے آج مجھے اب درس ختم کر رہا ہوں کنکلوڈ کر رہا ہوں یہ ٹیپ ختم ہو رہی ہے تیزی کے ساتھ تو فرمایا کیا یہ پھر اس کے بعد علاقہ بنا ہم نے اسے بنایا اس نے بنایا اس کو پھر تصویہ کیا لوگ پلک سواری اسی سے دو جوڑے بنا دیا مذکر بھی مونس بھی کوئی بیٹا ہے کوئی بیٹی ہے کوئی عورت ہے کوئی مرد ہے کوئی نر ہے کوئی مادہ ہے زمین و آسمان کا فرق ان کی نفسیاتی صافت میں جسمانی نظام ہے یہ سب کچھ جس ہستی میں یہ سب کچھ کیا ہے کیا وہ ہستی اس پر قادر نہیں ہوگی کہ وہ مردہ کو زندہ کر دے کون شخص ہوگا کون قودن ہوگا کون متعصف ہوگا کون حرطرم ہوگا جو اس کے بعد پکار نہ اٹھے بلا وربنا سبحانکا بلا اللہ تو پاک ہے تو یقیناً اس پر قابل ہو یہ دلیل ہے تمہارے اپنے مشاہدے سے جن چیزوں کو تم مانتے ہو اس کے حوالے سے تو کیسے انکار کرتے ہو یہاں یہ سورہ مبارکہ ختم ہوئی اور اس کے بعد حضرت ابو حریرہ سے تو یہ مروی ہے کہ حضور فرمایا کرتے تھے بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ من الشاہدین کیوں نہیں اللہ یقیناً اس پر قادر ہے اور میں اس پر گواہ ہوں اور اس کا مختصر یہ ہے سبحانکا بلا اے اللہ تو پاک ہے یہ بات بالکل ہونے والی ہے تو اس پر قادر ہے کہ مردہ کو زندہ کر دے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر حکیم جو بے ٹھیک رہا الحمدللہ الحمدللہ و کفا والصلاة والسلام على عباده اللذین استفا خصوصاً على افضلهم و خاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہی و صحبہی اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی آخر سورة القیامة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احساب الانسان و ان یترک صدا الم یک نطفة من منی یمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجین الزکر والانسا اليس ذلك بقادر على ان یحیی الموتا فقال تبارک و تعالی فی اول سورة الدهر هل اتا على الانسان حین من الدهر لم يكن شیا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سميعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما كفورا انا اعتدنا للكافرین سلاسل و اغلالا وسعیرا صدق اللہ العزیب رب نشرح لی صدری و یسر لی امری و احل اللقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا و عزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا چتنابا اللہم ربنا زدنا ایمانا و هدن و علما نافعا و عملا صالحا و رزقا حلالا طیبا آمین یا رب العالمین آج کا جو یہ خصوصی درس ہے اس کا پس منظر نماز مغرب سے قبل بیان ہو چکا ہے یہ تیہ ہوا ہے کہ کم از کم مہانہ ایک درس ہمارا وابستگان انجمن کی خصوصی شرکت کے ساتھ ہونا چاہیے اس سلسلے کی یہ آج پہلی کڑی ہے لیکن اس کے لیے میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ اس مسلسل درس قرآن کے حوالے سے ہے کہ جو سلسلے وار چل رہا ہے ہفتے کی شام کو جو درس ہوتا ہے اسی قرآن اکیڈمی میں گزشتہ ہفتے ہم نے سورہ قیامہ کا مطالعہ مکمل کیا تھا اور اب اس کے بعد سورہ سورت الدہر ہے اس نے اتفاق یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کے مابین بڑا کہرہ ربط ہے ایک تو اس پہلو سے کہ یہ جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں یہ بات قرآن مجید کے جو ترتیب کا ایک نظام ہے اس کے زمن میں بارہا میں اس کر چکا ہوں اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے کہ قرآن حکیم کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں دو دو صورتیں جوڑے بنتے ہیں اور ایک ہی مضمون کا ایک رخ ایک صورت میں اور دوسرا اس کا رخ جیسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں تو اسی مضمون کا ایک رخ ایک صورت میں دوسرا رخ دوسرے صورت میں بڑی مشابہ گہری ہوتی ہے سورہ قیامہ اور صورت الدہر بھی ایک نہائیت حسین مثال ہے قرآن حکیم کی صورتوں میں جوڑے ہونے کی ان دونوں کا مرکزی مضمون ہے باعث بادل موت چنانچہ اس کا اصل سبب کیا ہے کیوں انکار کرتا ہے انسان انکار قیامت انکار باعث بادل موت اس کے حوالے سے جو آخری تشخیص سورہ قیامہ میں ہے اور سورت الدہر میں ہے وہ ایک ہی ہے سورت القیامہ میں فرمایا گیا اصل سبب یہ ہے تمہاری گمراہی کا اور سارے فطور کا کہ تم اس آجلہ کے عاشق ہو گئے ہو اس دنیا کی زندگی کے محب ہو اس کی محبت تمہارے رگو پہ میں سرائط کر گئی ہے آخرت کو تم نے نظر انداز کر دیا اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے تو یہ چونکہ عیش جو ہے اس دنیا کا یہ تم نہیں چاہتے کہ اس میں کوئی تقدر ہو یہ عیش مقدر ہو لہٰذا تم آخرت کو ذہن سے نکالے رکھنا چاہتے ہو اور اس کا آسان ترین حلی ہے کہ اس کا انکار کر دو کوئی آخرت نہیں کوئی باسِ بادل موت نہیں کوئی حساب کتاب نہیں کوئی جزا سزا نہیں اس کو پہلے تو اسی صورت میں فرمایا تھا کہ انسان جو ہے در حقیقت بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْ جُرَا آمَامَةُ جس فسپ و فجور کا عادی ہو چکا ہے اسے جانی رکھنا چاہتا ہے آخرت کو مانے اسے مستحضر رکھے تو پھونک پھونکر قلب رکھنا پڑتا ہے حلال اور حرام کی تمیز کرنی پڑتی ہے صحیح اور غلط میں امتیاز کرنا پڑتا ہے تو چونکہ یہ فسپ و فجور کی جو عادت پڑ گئی ہے وہ انسان چھوڑنے کو تیار نہیں لہٰذا جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا انسان بھی آخرت کا انکار کر دینے میں ہی آفیت سمجھتا ہے اسی کی پھر آخری تشخیص جو ہے سورت کے دہبست میں جا کر کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ یہی مضمون سورة الدہر کا مرکزی مضمون ہے اِنَّهَا أُولَائِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا سَقِيلًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کیوں انکاری ہیں کیوں نہیں مان رہے ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی خلافِ عقل بات ہو جس اللہ نے انسان کو انسان جیسی مخلوق کو گندے پانی کی ایک بون سے بنا کھڑا کیا کون احمق ہوگا کون قودن ہوگا جو یہ کہہ سکے کہ وہ اللہ مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا جس نے ایک بون سے بنایا انسان کو تو یہ بات در حقیقت ایسی نہیں ہے کہ عقل کے لیے قابل قبول نہ ہو بلکہ اصل سبب یہی ہے اِنَّهَا أُلَا يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَيَذَرُونَ بَرَاهُمْ يَوْمًا سَقِيلًا اس کے خیال ہی کو ذہن سے دور رکھنا چاہتے ہیں کھامخواہ ہمارا عیش جو ہے وہ مقدر نہ ہو جائے تو یہ ہے مرکزی مضمون ان دونوں صورتوں کا اور بھی بہت سے پہلو ہیں لیکن اس وقت وہ موضوع نہیں ہے البتہ جیسے بعض جو صورتیں ہیں جوڑوں کی شکل میں ان میں ایک اضافی بات ہے اور وہ اضافی بات یہ ہوتی ہے جسے میں نے انٹر لاکنگ سے تعبیر کیا ہے کہ صورت کا پہلی صورت کا آخری حصہ اور دوسری جو صورت جو دوسرا جو جوڑے کا جو دوسرا جو رکن ہے اس کا پہلا حصہ وہ بالکل ایک ہی مضمونیں جڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے گاڑی کی ریل کی دو بوگیز جو ہیں انٹر لاکت ہو جاتی ہیں ان کو جوڑ دیا جاتا ہے اس کی ایک بڑی حسین مثال ہے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کحف آخری آئے سورہ بنی اسرائیل کی ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور سورہ کحف کا آغاز ہوتا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِبَجَا وہاں حکم ہے کہو قُلْ حَمْدْ قُلْ تَعْرِیفْ قُلْ سَنَا اللَّهِ کے لیے ہے اور اسی حکم کی گویا کہ تعمیل کرتے ہوئے اگلی صورت نازل ہو جاتی ہے تورات میں اس کا نقشہ کھیچا گیا ہے کہ حضرت یعقوب اور ان کے بڑے بھائی عیسو اگرچہ وہ بڑے اسی معنی میں تھے تھے دونوں جڑواں بھائی لیکن پہلے ان کی ولادت ہوئی بعد میں حضرت یعقوب کی تو چاہے وہ چند منٹوں کا فرق ہوا ہوگا تو بڑے اور چھوٹے کی نسبت تو ہو جاتی ہے تو تورات میں یہ آتا ہے کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا یعنی پہلے حضرت یعیسو کی ولادت ہو گئی اور اس کے بعد حضرت یعقوب کی اسی لیے ان کا نام یعقوب ہے عقب سے بنا ہے عقب کے معنی پیچھے پیچھے آنے والا اپنے بھائی کا تعاقب کرتے ہوئے گویا کہ یعقوب اس دنیا میں آیا ہے تو جس طریقے سے وہ الفاظ آئے ہیں کہ ایڑیاں پکڑ کر وہ اس دنیا میں آیا ہے تک اس کی ولادت ہوئی یعقوب کی علیہ السلام ایسے ہی گویا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ سورہ کاف جو ہے وہ سورہ بن اسرائیل کی ایڑیاں پکڑے ہوئے قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے بلکل وہی نسبت ہے ان کی میں نے جو ابھی آیات تلاوت کی ہیں سورہ قیامہ کے آخری چار آیات اَيَحْشَبُ الْإِنسَانُ اَنْ يُتْرَكَ صُدَا اب اس میں علم الجنین کے بعض جو مراحل ہیں ان کا تذکرہ ہے اسی سے شروع ہوئی اگلی سورت تو اس حوالے سے میں نے یہ سمجھا کہ آج میں بعض باتیں علم الجنین یا جو مارڈرن امبریولوجی ہے اس کے حوالے سے جو چند اقتشافات ہوئے ہیں اور وہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے اور اس سے جس طرح قرآن مجید کی حقانیت مبرہن ہو کر سامنے آئی ہے تو میں اس کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے علم تفسیر کے بعض بنیادی اصول جو ہمیں اس معاملے کے اندر پیش نظر رکھنے چاہیے میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں دیکھئے قرآن مجید اصلاً سائنس کی کتاب نہیں قرآن مجید اصلاً فلسفے کی کتاب نہیں قرآن مجید اصلاً منطق کی کتاب نہیں یہ کتابِ ہدایت ہے اس میں اگرچہ سائنٹیفک فینومینا جو ہیں ان کے ریفرنسز ہیں اس میں فلسفیانہ مدامین بھی ہیں اس میں کہیں کہیں منطق بھی ہے لیکن اصلاً یہ نہ سائنس کی کتاب نہ ٹیکنالوجی کی کتاب نہ کوئی مینویل ہے یہ کسی سائنس کا نہ یہ فلسفے کی کتاب ہے نہ بادو طبیعت کو اس نے اس طور سے ڈسکس کیا ہے جیسے کہ فلسفہ حضرات کرتے ہیں اور نہ ہی یہ منطق کی کتاب ہے یہ کتابِ ہدایت ہے انسان کو سیدھا راستہ بتانے کے لئے کتاب نازل ہوئی ہے کتابِ ہدایت اسی لئے ہدل للمتقین ہدل لناس الہدہ اس کا جو سب سے بڑا اہم نام ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہدایت ہے الہدہ ہے ہدل لناس ہے ہدل للمتقین البتہ یہ کہ اس ہدایت کے اب دو پہلو ہیں جن کو علیدہ علیدہ سامنے رکھنا چاہیے ایک ہے ہدایت علمی انسان کے علم فکر اس کے فکر و نظر کے لئے رہنمائی صحیح رخ کے اوپر اس کی سوچ اس کا فکر جو ہے وہ ڈیبلپ ہو اور دوسرا ہے ہدایت عمل صحیح رخ صحیح عمل کیا کرے کیا نہ کرے انفرادی زندگی میں آئلی زندگی میں معاشرٹی زندگی میں معاشی معاملات میں سیاسی معاملات میں قدم قدم پر دو راہے تین راہے چوراہے آ جاتے ہیں آدمی کدھر جائے کدھر نہ جائے اگر ظاہر بات ہے کہ جہاں بھی دو سڑکیں جو ہے پھٹتی ہیں تو شروع میں تو فاصلہ بہت تھوڑا ہوتا ہے بہت ہی کوئی مختصر سا انگل ہوگا لیکن جیسے جیسے آدمی وہ ان سڑکوں پر اگر چلے گا تو فاصلے تو پھٹتے چلے جائیں گے اور یہ کہ اگر غلط راستہ انسان نے اختیار کر لیا کسی دو راہے پر یا تیراہے پر یا چوراہے پر تو پھر یہ کہ خشتے اول چونہد معمار کجتہ سریع امیر وز دیوار جتنا آگے بڑھے گا وہ جو ہے غلط اس کی جو بھی گمراہی ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا لہٰذا ہر ہر قدم پر صحیح جو ہے رہنمائی عملی انسان کو مل جائے تو قرآن کتابِ ہدایت لیکن اس ہدایت کے دو پہلو ایک ہدایتِ عملی the do's and the don'ts عوامر و نواہی حلال و حرام یہ کرو یہ مت کرو یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ لازم ہے یہ مکروح ہے یہ حرام ہے یہ حرام مطلق ہے اسی طریقے سے یہ عوامر ہیں یہ نواہی ہیں یہ ہے در حقیقت ہدایتِ علمی اور ہدایتِ عملی اب ان میں جو اصل ہدایتِ عملی ہے اس کے بارے میں ایک بات جان دیجئے قرآن کی ہدایتِ عملی کی تفسیرِ کامل اور مستند ترین تفسیر وہ سنتِ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو جیسے حضور نے سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے سمجھایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثم اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا اور پھر اس کو جس طریقے سے آپ نے اپنے عمل میں اختیار کیا انفرادی زندگی میں اجتماعی زندگی میں آئیلی زندگی میں تو گویا کہ جہاں تک ہدایتِ عملی کا تعلق ہے اس میں قرآن کی مستند اور اصل تفسیر اور مکمل تفسیر وہ ہے عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اعتبار سے اس بات کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ قرآنِ حکیم کی عملی ہدایات کو سمجھتے ہوئے ہمیں گویا کہ اپنا رخ پیچھے کی طرف رکھنا ہے ماضی کی طرف رکھنا ہے ہمارے اصلاف نے کیا سمجھا کیسے سمجھا ان اصلاف نے اپنے اصلاف سے سمجھا یہ امت جو ہے اس کی تاریخ بالکل اگرچہ سیاسی اعتبار سے واقعیتا ہمارے لیے بڑے مایوس کل مراحل بھی آ جاتے ہیں مسلمانوں کی تاریخ تو بجبوئی تاریخ ہے لیکن علمی اعتبار سے دینی اعتبار سے اندھیرہ نہیں رہا ہے چودہ سو برس کی ہماری تاریخ جو ہے وہ تاریکیوں کی تاریخ نہیں ہے اس میں ایک تسلسل ہے عمل کا تواتر عمل ہے جو چلا رہا ہے اور یہ عمل جو ہے نسلن بعد نسلن منتقل ہوا ہے حضور کو دیکھ کر صحابہ نے عمل کیا ہے صحابہ کو دیکھ کر تابعین نے عمل کیا ہے تابعین سے تابعین جو نسلن بعد نسلن منتقل ہو رہا ہے محدثین بہت بعد میں آئے ہیں تیسری صدی میں حدیث کی کتابیں بعد میں مرتب ہوئی ہیں لیکن عمل جو ہے دین کا وہ تو ظاہر بات ہے تیسری صدی سے شروع نہیں ہوا وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور سے شروع ہوا ہے لہذا عمل کے اعتبار سے جو ہمارا رخ ہونا چاہیے وہ پیچھے کی طرف دور پیچھے کی طرف ہے گلدش ایام تو میار یہ ہو جانا چاہیے کہ جس چیز کا ثبوت وہ جو ہم کہتے ہیں قرون مشہود لہا بالخیر جیسے کہ حضور نے فرمایا خیر امتی قرنی سم اللذین یلونہم سم اللذین یلونہم ایک حضور کا اور آپ کے صحابہ کا دور ہے پھر صحابہ اور تابعین کا دور ہے پھر تابعین اور طبع تابعین کا دور ہے یہ تین جہیں ادوار ہماری اس امت کی تاریخ کے جن کو حضور نے خیر قرار دیا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے قرون مشہود لہا بالخیر وہ ادوار کے جن کے بارے میں حضور نے گواہی دی ہے کہ وہ خیر ہے تو ہمیں جانا چاہیے ادھر لوٹنا چاہیے دور پیچھے کی طرف ہے گلدش ایام تو اور اس کا آخری جو اس کی میراج ہے اس کا منطقی نتیجہ کیا ہے وہ جو علامہ اقبال کے مشہور اشار ہے میں اس کا اس وقت جو ہے پسمندر بیان نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ آخری شیر ان تین میں سے پہنچاؤ اپنے آپ کو محمد کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وسلم اصل سند وہ ہیں وہ دلیل ہیں وہ حجت ہیں قرآن بھی ہمیں ان سے ملا ہے قرآن بھی ہم ان کی گواہی پر مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے لہذا اصل حجت تو محمد الرسول اللہ ہے اور انہیں جہاں قرآن دیا گیا وہاں جیسے کہ حضور کی ایک حدیث ہے اُوتیت القرآن وَمِسْلَهُ مَعَهُ مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس جیسی ایک اور شہ دی گئی ہے وہ قرآن کا فہم ہے تفقہ ہے وہ وحی خفی ہے اللہ تعالیٰ جس اس طریقے سے اس کے مدامین کو اور سمجھاتا تھا واضح کرتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو گویا کہ جہاں تک دین کے عمل کا تعلق ہے میرا یہ مزاج ہے اور میں چاہتا ہوں عقلی طور پر سمجھتا ہوں یہی مزاج درست ہے یہی مزاج اختیار کرنا چاہیے عمل کے اعتبار سے پیچھے کی طرف دور پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو اور یہاں تک کہ بَمُصْطِفَا بَرَسَانْخِيشْرَا كَدِيْهَمَعُوسْ جس چیز کا کوئی ثبوت ہمیں نہ مل سکے دورِ نبوی اور دورِ صحابہ سے اس کے ترک کرنے کے اندر ہی آفیت ہے معلوم ہوتا ہے بعد میں کہیں سے شئے آئی ہے کدھر سے آئی ہے تحقیق بعد میں ہوگی لیکن ہمارے لئے سنب جو ہے قرآن کی ہدایت کے لئے عملی پہلو کے لئے سنب وہ سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس میں تمسک بالسنب اور تمسک بالاسلاف اپنے اسلاف کے ساتھ بھی جڑے رہنا اس لئے کہ یہ تسلسل جو ہے نسلن بعدہ نسلن جو ہے اس کا جاری رہا ہے البتہ جو دوسرا پہلو ہے علم کا اس کے بارے میں کچھ کہنے کی گنجائش ہے اس علم میں تین اس کے حصے اپنے ذہن میں رکھیے دو بڑی بڑی تقسیمیں اس میں ایک تو محکمات ہیں علمی محکمات وہ آیات جن کا مفہوم بالکل واضح ہے جن کے بارے میں کوئی اشتباہ نہیں ہو سکتا وہ محکمات ہیں جن کے بنیاد پر ہمارے بنیادی ایمانیات اور بنیادی اعتقادات کی اساس کھائیں اس میں جو چیزیں بالکل محکم ہیں ان کے بارے میں میں ارز کر رہا ہوں اسی کے زمن میں دوسری چیز آ جاتی ہے متشابہات جس کے مفہوم کو سمجھنا پورے طور پر ہمارے لئے ممکن نہیں ہے مثلاً عالم آخرہ ہے جنت کی نعمتیں ہیں دوزخ کی صدائیں ہیں عالم یوم قیامت کے احوال ہیں اب انہیں ہم اس وقت نہیں سمجھ سکتے اس لیے کہ وہ عالم ہی اور ہوگا اس کے قوانین اور ہوں گے اس کے فیزیکل لاؤز اور ہوں گے ہمیں ان کا کوئی تجربہ نہیں کوئی مشاہدے میں ہمارے چیز موجود نہیں تو اس میں یہ ہے کہ ان متشابہات کے اجمال پر اکتفا کی جائے اور اس کے اندر جو ہے تفویز کر دیا جائے کہ یہ چیزیں جو ہے جب وہ وقت آئے گا کھل جائیں گی اجمالاً ہم مانتے ہیں مثال کے طور پر دیکھئے اللہ کو ماننا اللہ کی صفات کو ماننا یہ تو گویا کہ دین کی جڑ ہے بنیاد ہے ایمان کی اصل ہے اساس ہے لیکن جیسے ہم کہیں کہ اللہ دیکھتا ہے سمیح ہے بصیر ہے کیسے دیکھتا ہے یہ مسئلہ اب تیڑا ہے وہ کیسے سنتا ہے یہ تیڑا مسئلہ ہے تو ذات و صفات کے بارے میں بھی مثلا ایک بات محکم ہوگی وہ کیا ہے اللہ خالق ہے ہر شئے کا خالق و کل شئے جو بھی کچھ ہے کائنات یہ مخلوق اللہ خالق ہے اب یہ تو محکم بات ہو گئی ایمان کا جذوے لازم ہو گیا البتہ خالق و مخلوق میں ربط کیا ہے ربط حادث بالقدیم اب یہ ایک مسئلہ فلسفے کا ہو جائے گا یہ معباد طبیعت کا ہو جائے گا اس کی توجیحات جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی اپنے اپنے وقت کے فلسفے کے اعتبار سے لیکن یہ بات کہ اللہ خالق ہے کل کائنات کا کل کائنات مخلوق ہے اللہ معبود ہے انسان جو ہے عبد ہے یہ نسبت جو ہے یہ محکم ہے اس کو تو لازمان اختیار کرنا ہے اللہ سمی ہے بصیر ہے قدیر ہے اس کو لازمان باعث بعد الموت حق ہے جزا و سدا ہے جنت اور دوزخ ہے یہ تو مانے جائیں گے یہ محکمات ہیں البتہ ان چیزوں کی تفاصیل جو ہیں ان میں ایمانیات کے زمن میں بھی تفصیل میں جانے سے روک دیا گیا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تقدیر پر ایمان یہ جزو ہے والقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالی اس سے آگے جو ہے اس کے بارے میں جو بحث ہے اور منطقی جو اس کے بارے میں گفتگو ہے اسے روک دیا گیا کہ یہ چیز تمہارے دائرے سے باہر ہے بس اس کو مانو انسان پر کوئی بھلائی آئی ہے خیر آیا ہے کوئی تکلیف آئی ہے کوئی مسئیبت آئی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے فائل حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں لَا فَعِلَ فِي الْحَقِيقَةِ وَلَا مُؤَثِّرَ إِلَّا اللَّهِ لیکن اب اس سے جبر و قدر کی بیسے شروع ہو جاتی ہے وہ جبر و قدر کی بیسے جو ہے وہ پھر ایک علیدہ موضوع ہے اس کا ایمانیات سے کوئی تعلق نہیں ایمان کا تعلق صرف اسی سے ہوگا خیرہی وشرہی من اللہ تعالی بس جو بھی کچھ انسان پر اس دنیا میں حالات آ رہے ہیں وہ چاہے اچھے لگیں چاہے برے لگیں وہ چاہے پسندیدہ ہو چاہے وہ نا پسندیدہ ہو وہ بہرحال ناگوارِ طبعہ گدر رہے ہیں وہ ہیں اللہ کی طرف سے فائلِ حقیقی وہی ہے اس کے اذن کے بغیر پتہ تک جمعش نہیں کرتا تو یہ معاملات جو ہے ماباد الطبیات جو ہے فلسفہ ہے حکمت ہے وہ اس کے اندر ضرور اپنی جو ہے عقل لڑاتی ہے لیکن اس کو علیدہ رکھ لیجئے ایمان کے محکمات علیدہ رہیں گے یہ فلسفے علیدہ رہیں گے فلسفہِ وجود وحدت الوجود اس کا تعلق ایمانیات کے ساتھ نہیں ایمان تو ہمیں یہ بتاتا ہے خالق اللہ ہے تنہا ہے اکیلا ہے اس کی صفات میں ذات میں کوئی شریک نہیں ہے باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے وہ فانی ہے حادث ہے اللہ قدیم ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے بس یہ چیزیں ہمارے ایمان کی باقی فلسفہِ وجود اور ربطِ حادث بالقدیم یہ فکمہ اور یہ فلسفہ کی بات ہے اسی طریقے سے تیسری چیز اس میں آتی ہے اور وہ ہے سائنٹیفک فنومینا جن کا قرآن مجید میں ریفرنس ہے تجرباتی علوم جو انسان کے ہیں یہ علم وہ ہے جو پوٹنشلی آدم کو آغاز ہی میں دے دیا گیا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهُ سورہِ بَقْرَا کے اس چوتھے رکوع کے بارے میں میں نے کئی مرتبہ حوالہ دیا ہے وہ اس اعتبار سے بہت جامع رکوع ہے کہ علم کی دو قسمیں اس صورت کے اس رکوع کے در بیان ہو گئے شروع میں حضرت آدم کو جو علم دے دیا گیا اور وہ علم جو ہے پوٹنشلی دے دیا گیا جیسے کہ عام کی گھٹلی میں پورا عام کا درخت موجود ہے اسی طریقے سے جو میکنزم ہے اس علم کے حصول کا سمعہ ہے بسر ہے عقل ہے غور و فکر ہے انفر کرنے کی صلاحیت ہے استدلال استمبات یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر رکھ دی گئیں کھول آنکھ زمی دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ اِنَّا سَمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَادَ كُلَّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُمْ اسْئولَ تو جب وہ میکنزم رکھ دیا گیا وہ ایپریٹس دے دیا گیا تو گویا کہ اس میکنزم اور ایپریٹس کے ذریعے سے جو کچھ انسان کو حاصل ہو رہا ہے یہ ہماری جو سائنٹیفک معلومات ہیں جو مادبی علوم ہیں جو تجرباتی علوم ہیں یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے وہی گھٹلی جو ہے اس میں سے وہ پتے برامد ہوئے ہیں اور تناب نکلا ہے وہ اب ایک بہت بڑا درخت بن گیا ہے اور ابھی نہیں معلوم وہ درست کہاں تک جائے گا ابھی تو آج سے سو برس پہلے کہ انسان کو ہم جاہل سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے سو برس بات کا انسان ہمیں جاہل سمجھے کہ انہیں کچھ بھی پتا نہیں تھا ان کا تو معلومات کا ذخیرہ نہ ہونے کے برابر تھا یہ علم ہے مادیات کا علم یہ علم ہے تجرباتی علم انسان نے دیکھا سنا چکھا چھوا نتیجے نکالے آپزرویشن کی یہ سیب کیوں گر رہا ہے نیچے ہی گرتا ہے اوپر کیوں نہیں جاتا معلوم ہوا نتیجہ نکالا گیا کوئی کشش سقل ہے زمین کے اندر یہ کوئی کھیچتی ہے چیزوں کو اپنی طرف یہ دھکن کیوں ہل رہا ہے ہانڈی کے اوپر رکھا ہوا دھکن نیچے آگ جل رہی ہے یہ ہل کیوں رہا کس نے ہلا دیا اس کو کونسی طاقت ہے معلوم ہے کوئی شئے ہے نیچے سے جو اس کو ہلا رہی ہے اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ بھاپ میں بڑی طاقت ہے اس بھاپ کو ہم نے استعمال کیا سلیمانیت بنا دیئے یہ ساری چیزیں تجرباتی علوم ہیں اس کا وحی سے کوئی تعلق نہیں اس کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے شروع میں اور اس کے آق اختتام پر اسی رکوع کے اب یہ چارٹر دیا جا رہا ہے تا قیام قیامت یہ سلسلہ انبیاء بیرست رسل نزل کتب انزال وحی کا جو سلسلہ یہ ہے ہدایت تو قرآن در حقیقت کتاب ہدایت ہے قرآن اس سلسلے میں سکھانے کے لئے نہیں آیا نہ وہ فیزکس پڑھانے آیا نہ کیمسٹری پڑھانے آیا نہ امبریالوجی پڑھانے آیا نہ کوئی اور مضمون جو ہے نہ یہ فلکیات اس کا موضوع ہے البتہ ان تمام علوم کے ریفرنسز قرآن میں موجود ہیں اور ان ریفرنسز کے حوالے سے یہ تین آیات اب وہ لگا لیا جائے یہ بہت اہم ہے ان کو سمجھ دیئے ان پر غور کیجئے پہلے یہ سورہ حامی مسجدہ کی آیات ہیں دو آخری آیات سنوریہم آیاتنا فیل آفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق اولم یتبی ربکا انہو علا کل شئی شہید علا انہو فی بریت من لقاء ربہم علا انہو بکل شئی محید صدق اللہ العظیم یہ سورہ حامی مسجدہ کی آخری دو آیات سنوریہم ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے آیاتنا اپنی نشانیاں فیل آفاق کاسموس میں آفاق میں یونیورس میں و فی انفسہم اور خود ان کی جانوں میں ان کے اپنے اندر اب علم نفس جو ہے علم نفسیات اسی طریقے سے فیزیولوجی یہ تمام علوم ہیں جن کا تعلق نفس انسانی کے ساتھ ہے فیزیولوجی بھی سائیکولوجی بھی تو ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں اور وہ ہے وہ کاسمولوجی کہہ لیجئے اسے آسٹرانومی کہہ لیجئے اسے وہ آفاق کائل میں سنوریہم آیاتنا فیل آفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق یہاں تک کہ یہ بات ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے یعنی قرآن مجید کی حقانیت کے ایک ثبوت تو وہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی موجود تھے حضور کی صداقت حضور کی دیانت حضور کی امانت حضور خود اپنی ذات میں گویا کے دلیل تھے پھر یہ کہ قرآن مجید کی فساحت بلاغت جس کا لوہا عربوں نے بان لیا پھر یہ کہ اس کی بات لوگوں کو اپنے دل کی بات معلوم ہوتی تھی دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں اس حوالے سے گویا کہ یہ یقین آیا کہ جو ہماری فطرت کی سورس ہے جو فاطر فطرت ہے ہمارا وہی اس کلام کا متکلم بھی ہے یہ کوئی ایک ہی منبہ ایک ہی سرچشمہ ہے یہ تو چیزیں موجود تھیں اس وقت بھی لیکن یہ کہ مزید سائنٹیفک حقائق کا منکشف ہوتے چلے جانا یہ گویا کہ ایک اضافی دلیل بنے گی کہ آج سے چودہ سو سال قبل جبکہ ان حقائق کا کوئی انسان کو شعور نہیں تھا کئی سنیوں تک ابھی اس کا کوئی تصور ان کے ذہنوں میں نہیں آیا تھا اگر وہ اس ریولیشن میں اس وحی کے اندر اس وقت موجود تھی یہ بات تو چاہے اس وقت اس کو بتماموں کا مال نہیں سمجھا گیا یہ دوسری بات ہے اس پر میں تفصیل سے بعد میں بات کروں گا لیکن جیسے جیسے یہ حقائق سامنے آئیں گے یہ قرآن مجید کی حقانیت کو اور مبرہن کرتے چلے جائیں گے سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق اولم یکف بربک انہو علا کل شئین شہید کیا یہ کافی نہیں ہے آپ کے رب کے لیے کہ وہ تو ہر چیز پر خود گواہ ہے اسی نے کائنات کو بنایا اسی نے انسان کو بنایا یہ وہ بات ہے جسے ڈاکٹر رفی الدین بڑے پیارے انداز میں کہا کرتے تھے اور غالباً کہیں علامہ اقبال کے لیکچرز میں بھی اس قسم کی ایک بات ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے قول ہے کائنات اللہ کا عمل ہے فعل ہے قول اور فعل میں تضاد کیسے ہو سکتا ہے وہ تو انسان کے بھی قول و عمل میں تضاد اگر ہو تو وہ انسان گھٹیا انسان ہوگا وہ کوئی جو ہے کوئی قابل قدر انسان نہیں ہوگا اس کا تو یہ یونیورس یہ اللہ کا عمل ہے اللہ نے بنایا ہے اللہ کی تخلیق ہے اللہ نے اس کی تخلیق فرمائی ہے اور قرآن اللہ کا کون ہے قول اور عمل میں تضاد نہیں ہو سکتا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ قرآن کے قول کو آج سے ایک ہزار برس پہلے صحیح طور پر نہ سمجھا جا سکا ہو تب ہمیں تضاد کا احساس ہوا ہو کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے ہمارا علم کچھ اور کہہ رہا ہے لیکن یہ کہ جیسے جیسے یہ علم بڑھے گا معلوم ہوگا کہ جو کچھ قرآن نے کہا تھا وہ ہی صحیح تھا اور یہ گویا کہ قرآن مجید کی حقانیت کی ایک اضافی دلیل بن جائے گی اور یہ اس لیے کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے وہ تو پیدا کرنے والا ہے میں سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں کہ گھڑی جس نے ایجاد کی اور بنائی کیا گھڑی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا پرزہ اس کی نگاہوں سے اوجل ہے وہ تو جانتا ہے نا میں نے وہ چھوٹا سا پرزہ کھا رکھا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے کہ اگر وہ چھوٹا سا پرزہ جو ہے وہ اگر خراب ہو گیا تو گھڑی کھڑی ہوئی ہے اس کا وہ پوری مشین بیکار ہے کیا وہی نہ جانے گا کہ جس نے بنایا ہے وہ تو بہت باریک بین ہے اور باخبر ہے وہی بات یہاں ان الفاظ نے فرمائی کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے پر خود گواہ ہے شہید ہے نگران ہے ہر شے کا بنانے والا ہے یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شکوک و شبحات میں پڑے ہوئے ہیں تو ہر چیز کا کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں احاقہ کیے ہوئے اس کے ساتھ ہی دوسری آیت ہے سورہ سبا کی آیت نمبر چھے وَيَرَلَّذِي نَوْتُ الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي الْا سِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور دیکھ لیں گے یہ لوگ جن کو کہ علم دیا گیا اصحاب علم دیکھ لیں گے یہ حقیقتیں ان پر بنکشف ہوتی چلی جائیں گی کیا دیکھ لیں گے الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقِّ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ پر نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہی حق ہے صد فیصد درست ہے صد فیصد حقیقت پر مبنی ہے وَيَهْدِي الْا سِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور وہ رہنمائی کرتی ہے اس ہستی کے راستے کی طرف جو العزیز ہے زبردست ہے الحمید ہے اپنی ذات میں ستودہ صفات خود بخود محمود کوئی حمد کرے نہ کرے اس پر ایک بہت جامع مقام ہے یہ تیسرا یہ سورة النمل کی آخری تین آیات ہیں اور اس میں جیسا کہ آج بعض ادرات کہہ رہے تھے کہ عزمتِ قرآن بالقرآن اس کا بیان تھوڑا سا یہاں پر وہ مضمون آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی چونکہ سورة نمل یہاں ختم ہو رہی ہے وہاں حضور کو حکم دیا جا رہا کہہ دیجئے لوگو سن لو مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں بندگی کرتا رہا ہوں اس شہر کے رب کی جس نے اسے بہترم قرار دیا ہے یہ حاضر بلد جو ہے قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے لا اخسم بحاضر بلد اسی طریقے سے وَتِینِ وَزَّيْتُونِ وَتُورِ سِنِينِ وَحَاضَ الْبَلَدِ الْمِينِ تو مکہِ مکرمہ کی قسمیں یہاں پر بھی وہی لفظ بلد کی بجائے بلدہ کا لفظ آ گیا ہے اِنَّمَا عُمِرْتُو مجھے حکم ہوا ہے اَنْ اَعْبُدَ رَبَّهَا ذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا جس کو وہ رب کے جس نے اس کو حرام ٹھہرایا محرم ٹھہرایا وَلَهُ كُلُّ شَيْءِ ہر شئے کا اختیارِ مطلق اسی کے پاس ہے وَأُمِرْتُ وَنَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اس کا فرما بردار رہوں اسی کی حکم پر چلوں اب آیا وہ لفظ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنِ اور مجھے تو یہ حکم ہے قرآن پڑھتا رہوں پڑھاتا رہوں سناتا رہوں تلاوت کے دونوں معنی ہے تلاوت خود پڑھنے کے لیے بھی آتا ہے اور تلاوت پڑھ کر سنانے کے لیے بھی آتا ہے بعض مقامات پر تو واضح ہو جاتا ہے عَلَىٰ کا سِلَى اُتْلُو عَلَيْهِمْ ان کو پڑھ کر سنائیے لیکن یہ کہ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتِهِ وہاں بھی عَلَىٰ کے سِلَے نے واضح کر دیا کہ پڑھ کر سنانا لیکن بغیر سلے کے بھی مراد ہو سکتا ہے کہ مجھے حکم قرآن پڑھتا رہوں اور پڑھ کر سناتا رہوں تم توجہ کرو نہ کرو تم اس کی طرف اپنی منعقف کرو اپنی توجہات کو نہ کرو تم اسے احسیت دو نہ دو اہمیت دو نہ دو توجہ کرو نہ کرو مجھے حکم یہ ہوا اَنْ اَتْلُوَ الْقُرْآنِ جو کوئی بھی ہدایت اخص کر لے گا قرآن کی ہدایت کو اختیار کرے گا اسے اپنا امام بنا لے گا جو دعا ہم مانتے ہیں ختم قرآن کی فَمَنِ اَحْتَجَعَ فَإِنَّمَا يَحْتَوِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ وَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا آنَ مِنَ الْمُنزِرِينَ اور جو بھٹک جائے گمراہ ہو جائے تو کہہ دیجئے میرا کام صرف خبردار کر دینے کا تھا میں صرف خبردار کر دینے والا ہوں باقی تمہارا ٹھیکے دار نہیں ہوں ذمہ دار نہیں اب اس کے بات فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہہ دیجئے کُلْ حَمْدُ کُلْ سَنَا کُلْ تَعْرِیفَ اللَّهِ کے لیے ہے سَيُّرِيكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ان قریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا وہ آیات جو ہے مزید ملکشیف ہوں گی میں نے اس کے لیے ایک عنوان قائم کیا تھا جو آر نہیں سکا اس میں فلم میں آیاتِ الٰہیہ آفاقی و انفسی کا انکشاف مسلسل یہ مزید انکشاف جو ہے جب تک انسان کا علم بڑھے گا ہمارا علم وہاں تک پہنچ رہا ہے سیری لگا کر ہم رفتہ لفتہ پہنچیں گے درجہ بدرجہ لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو حوالے ہیں وہ اپنی جگہ اٹل ہیں صحیح ہیں البتہ ان کی حقیقت مبرہن ہوگی منکشف ہوگی ہم پر جیسے جیسے ہمارا تجرباتی علم ہمارا سائنٹیفک نالیج جو ہے اس کا دائرہ بڑھتا رہے گا وہ دکھائے گا تمہیں اپنی آیات تو تم انہیں پہچان لوگی ہاں یہ بات تھی جو قرآن میں کہی گئی تھی آج حقیقت منکشف ہوئی ہے آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ قرآن کی اس بات کو سمجھ سکیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِنَمَّا يَعْمَلُونَ اور تمہارا رب غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو اور اے نبی آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ کے تم لوگ کر رہے ہو یہ تین آیات ہیں بس کے کچھ منطقی نتائج ہیں ان پر توجہ کر لیجئے پہلی بات جو ذرا بات ذرا شاید اب تک کی کسی بات پر نہ چوکیں لیکن یہ کہ اب چوکنے والی بات ہے ہمیں ایک بات اس کے منطقی نتیجے کے طور پر تصمیم کرنی ہوگی اس قسم کی آیات کی تعبیر اور تشریح اور تفسیر میں متقدمین کا قول سند نہیں ہو سکتا اور کیجئے یہ ہے وہ بات جس کو سمجھانے کے لیے ساری تمہید میں نے اتنی جو ہے وہ باندھی ہے دین کا عملی پہلو پیچھے کی طرف پیچھے کی طرف متقدمین کی طرف یہاں تک کہ محمد کے قدموں میں اپنے آپ کو پہنچا دو صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہ آیات جن میں ریفرنسیز ہیں ان سائنسز کی طرف فینومن آف دی نیچر کی طرف وہ چاہے ایسٹرانومی سے متعلق ہوں چاہے جیالوجی علم طبقات الارض بار بار قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے چاہے وہ امبریالوجی علم الجنین سے متعلق ہوں یہ جتنی بھی سائنسز ہیں ان کی طرف جو ریفرنسز ہیں قرآن مجید میں ان کے زمن میں متقدمین کی آراء کو صرف قرار دے رہے نہ کہ چونکہ یہ کہا امام راضی نے یہ کہا عظم اکشری نے یا یہ کہا اکرمہ نے یا یہ کہا ہے فلانے یہ دلیل جو ہے قطعی ان چیزوں میں نہیں مانی جائے گی اس میں سب سے بڑی ہمارے سامنے ایک مثال ہے قول فیصل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر صف کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے رکھے اس لیے کہ یہ بات بہت بڑی ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور اس میں واقعہ جو ہے بہت مشہور ہے اور اس کو بھی ظاہر بات ہے جی نظرات نے زوالو جی باٹنی پڑھی ہے وہ زیادہ سمجھتے ہیں اس واقعے کو آرٹیفیشل پولینیشن کا معاملہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے مکہ میں پلے بڑھے تجارت آپ نے کی لہذا تجارت اور اس کے تمام متعلقات سے تو آپ خوب جانتے تھے واقف تھے ماہر تھے لیکن وہ وادی غیر زرات تھی اس میں زرات تھی نہیں لہذا زرات کی چیزیں جو ہے حضور کے علم میں نہیں تھی اور یہ تجرباتی علم ہے یہ بھی قرآن جو ہے وہ زرات سکھانے کے لیے نہیں آیا نہ نبی زرات کی تعلیم دینے کے لیے بھیجے گئے اس اعتبار سے وہ بھی تجرباتی علوم کا گائرہ ہے اب حضور جب حجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ مدینہ والے لوگ ان کا تجربہ تھا جو آپ کو معلوم ہے کہ جو میل فلاورز اور فی میل فلاورز ہیں یہ بڑا عجیب درخت ہے یہ جو خجور کا درخت ہے یہ بلکل اینیمل کینگڈم اور پلانٹ کینگڈم کی سرحت پر کھڑا ہے اس میں بعض جو اینیمل کے خصائص بلکل واضح ہیں اگرچہ ظاہر بات ہے درخت ہے جڑ اس کی گڑی ہوئی ہے زمین میں وہ چل پھر نہیں سکتا لیکن یہ کہ میل اور فی میل فلاورز علیدہ ہیں اب ان کی جو ہے فرٹیلائزیشن کے لیے وہ یہ کرتے تھے انہیں قریب کر دیتے تھے ایک دوسرے سے تاکہ ان کی فرٹیلائزیشن کا انکان زیادہ پیدا ہو جائے یہ آرٹیفیشل پولینیشن تو آج کل ہوتی ہے لیکن یہ کہ یہ بھی اس کی ایک تدبیر تھی حضور نے دیکھا تو آپ نے شاید یہ سمجھا گمان کیا کہ یہ فطرت کے معاملات میں اس طرح کی دخل اندازی کی آخر کیا ضرورت ہے فطرت اپنے معاملات کو خود چلاتی ہے خود پورا بندوبست ہوتا ہے تو آپ نے ایسے ہی فرما دیا سرسری طور پر اگر آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے یہ فرمان حضور کا اب چونکہ یہ بھی عمل سے متعلق تھا یہ نوٹ کر لی ہے اس کو صحابہ نے انسار نے گویا کہ حکم سمجھا نہیں کیا اب جسے آپ پنجابی میں جھاڑ کہتے ہیں فصل جو کم ہو گئی اب جب تجربہ یہ سامنے آیا فصل اتنی نہیں ہوئی جیسی کہ وہ احتمام کے ساتھ جب یہ پولینیشن کرتے تھے تو جتنی فصل ہوتی تھی نہیں ہوا تو اب جب ہی زبان میں ڈڑتے ڈڑتے جا کر حضور سے ارز کیا کہ حضور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تعبیر نخل یہ تعبیر حمزہ سے ہے عین سے نہیں ہے تعبیر اور ہے تعبیر خواب کی ہوتی ہے یا کسی بات کی اور ایک ہے تعبیر یہ حمزہ کے ساتھ ہے تعبیر نخل یعنی اس طریقے سے ان کے اندر ایک آرٹیفیشل جو ہے پولینیشن کا احتمام کرنا تو یہ اگر نہ کرو تو کیا ہے ہم نے نہیں کیا فصل کم ہوئی تو حضور کے اب یہ الفاظ نوٹ کر لیجئے اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے انتم آلموں بے امور دنیاکم آپ لوگ جان لیں اپنے ان دنیوی معاملات کو آپ زیادہ جانتے ہیں مجھ سے یعنی میں یہ چیزیں سکھانے نہیں آیا میرا منصب یہ نہیں ہے کہ آپ کو زراد سکھاؤں اور زراد کے طور طریقے بتاؤں یا ایٹم بم بنانا اور ٹیکنالوجی سکھاؤں مجھ سے نہیں آیا میں تو جو اخلاق کی تعلیم دینے آیا عوامر اور نواہی کی تعلیم دینے آیا بنیادی ایمانیات کی تعلیم دینے آیا اسے پکڑو مضبوطی کے ساتھ باقی یہ جو سائنس ہے اور ان کی چیزیں ہیں اور اس کے تجرباتی علوم ہیں جو انسان اپنے تجربے کے بنا پر سیکھتا ہے اور اس سے وہ آگے استعمال کرتا ہے یہ تم لوگ جانو یہ تمہارا کام ہے اپنے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ اور جس چیز کو تجربے میں مفید سمجھ اسے اختیار کرو اللہ یہ کہ موشہ حرام کر دی گئے شراب حرام کر دی گئے بات ختم ہو گئے آپ کا تجربہ کچھ بھی کہے سور حرام کر دیا گیا آپ کا تجربہ کچھ بھی کہے اگرچہ کوئی تجربہ جو ہے وہ آج تک ثابت نہیں کر سکا کہ اس کے اندر کوئی خیر تھا جس سے ہم محروم ہو گئے ہیں ان کے حرام ہونے کی وجہ سے بلکہ روز بروز کوئی نہ کوئی پہلو منکشف ہوتا ہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعیتاً ان چیزوں کو حرام ہونا چاہیے تھا لیکن یہ کہ اصول جان لیجئے حلال و حرام عوامر و نواہی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے اس کا علم مجھ سے دو جو میں نے آخری حکم دے دیا باقی یہ تجرباتی علوم جو ہے اور ان تجربات سے فائدہ اٹھانا یہ تمہارا اپنا کام ہے اس اعتبار سے میں نے ارس کیا کہ ہمارے مثلاً صحابہ کے بعد اقوال آ جاتے ہیں میں اس کے ایک دو مثالیں دیتا ہوں آج علم الجنین سے لفظ علق کتنا بنیادی لفظ ہے کہ پہلی وحی میں بھی آیا ہے اقراب اس میں ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اب علق سے مراد کیا ہے اور یہ لفظ علق علم یکو لطفتم من منی اب علق کا ترجمہ جو بھی سمجھا گیا اس وقت وہ اس کو کہہ دیا گیا جمع ہوا خون یا خون کی پھٹکی یہ سمجھا گیا حانا کہ لغت کے اعتبار سے عین لام قاف کا جو یا جو مادہ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا خون کے ساتھ لیکن انسان کا علم اس وقت میں یہی تھا انسان نے یہی سمجھا تھا کہ ارلی اگر سٹیگز کے اندر ایبورشن ہو جائے اگر اسقاط ہو جائے تو ظاہر بات ہے نکلے گی وہ کیا ہوگا وہ جمع ہوئے خون کے ایک پھٹکی نظر آتی اس کے سوا کچھ بھی نہیں لہذا وہی نام دے دیا گیا خلق الانسان من علق بنایا انسان کو جمع ہوئے خون سے وہ ایک جمع ہوئے خون کی بونت تھی پھر اس کو بنایا اس کا تصویہ کیا اب یہ ہے کہ علق سے مراد کیا ہے یہ جیسا کہ میں نے ارس کیا اب جو جدید اکتشافات ہو رہے ہیں تو اس میں یقیناً اب ہمیں نظر سانی کرنی ہوگی کہ اس وقت اس کا ترجمہ کیا کر دیا گیا مرفوع حدیث کوئی نہیں ہے اس میں حضور سے کوئی مرکول نہیں ہے یہ چونکہ بات کے لوگوں ہی کا وہ چاہے وہ حضرت ابن عباس کے شاگردوں میں سے ہوں اکرمہ ہوں یا کوئی اور ہوں لیکن یہ ہے کہ ان حضرات کے اقوال بھی ہمارے لیے سنت کے درجے میں نہیں ہوں گے جبکہ سائنٹیفک جو بھی اکتشافات ہیں انہوں نے اس کی ایک ایسی حقیقت صاحب نے لاکر رکھ دی ہو کہ جس کو ہم یہ محسوس کریں کہ لفظِ علقہ صحیح صحیح منطبق ہوتا اس صورتحال پر اسی طرح وہ کیا ہے وہ تو میں بعد میں ارز کروں گا اسی طرح کا ایک مسئلہ ہے مثلا بہت عرصے تک تو انسان صرف یہی جانتا تھا کہ یہ پیدائش جو ہے افضائش نسل کا معاملہ یہ صرف جو نر ہے اس کے پانی کے ذریعے سے ہے منی کے ذریعے سے ہے آیا مادہ کی طرف سے بھی کوئی شئے ہے یہ انسان کے علم میں نہیں تھا لیکن قرآن مدید میں آیا نطفتن ام شاجن یہ سورہ دہر میں لفظ آیا ہے ملا جلا مختلط جو ملا جلا نطفہ ہے اس سے بنایا انسان تو یہ حقیقت تو کچھ نہ کچھ معلوم ہو گئی کہ یہ پیدائش میں افضائش نسل میں بچے کے استقرار حمل میں اس کے پروان چڑھنے میں مرد کا بھی حصہ ہے ماہ الرجل اور عورت کا بھی حصہ ہے اس کو ماہ النساء یا ماہ الانساء کہا گیا دونوں کا حصہ ہے لیکن وہ حصہ کیا ہے اب اس میں میں دیکھ رہا تھا تو امام رازی کی تفسیر میں عجیب عجیب اقوال ملے اور ایک قول حضرت ابن عباس سے منصوب کیا گیا ہے صحیح ہے یا غلط ہے جسبت وہ اس کی سند تو میں نہیں دیکھ سکا تفاصیر میں عام طور پر سندے تو نہیں ہوتی لیکن وہ قول بڑا عجیب ہے جس سے اندازہ ہوگا کہ اس وقت جو بھی علم انسان کا تھا اب اس کے اعتبار سے ایک توجیر کی ہے انہوں نے اس سے آگے وہ جا نہیں سکتے مثلا یہ قول کہ مرد کے پانی سے تو بچے کے جسم کے جو زیادہ سخت آزا ہے وہ بنتے ہیں چونکہ مرد سخت ہوتا ہے تو اس کے پانی سے ہڈیاں بنتی ہیں اور پٹھے بنتے ہیں اور لگمنٹس جو ہیں یہ چیزیں جو ہیں بڑے مضبوط یہ چیزیں تو مرد کے پانی سے بنتی ہیں اور عورت کے پانی سے یہ اس کا گوشت جو ہے نرم چونکہ عورت نرم ہوتی ہے وہ اس کا جو ہے اس کی نذاکت ہی اس کا گویا کے حسن ہے سنفی اعتبار سے تو یہ جو جو نرم حصے ہیں اور خون یہ عورت کے پانی سے بنا ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت تک انسان کا علم اس سے آگے نہیں جا سکتا تھا ایک سپیکولیشن ایک اندازہ ہے جو قائد کر دیا گیا بعد میں بھی کئی صدیوں تک یہی اقوال جو ہیں نقل ہوتے رہے اس کے سواب اور کوئی ابھی معلومات تھی نہیں یہ ساتھویں صدی اس وی کی بات ہے یہ چیزیں تو اٹھارویں صدی میں جا کر کہیں انسان پر کھلی ہیں آج انسان سمجھ رہا ہے نطفت نمشاد کیا معنی اس کے ہیں اور نطفت منیی یمنا اس کے معنی کیا ہے علقہ جو قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا علقہ کے معنی کیا ہیں وہ تو آج جو حقائد منکشف ہو رہے ہیں تو اصول میں نے اسی لئے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا تاکہ ان چیزوں کے قبول کرنے میں آپ اپرائیں نہیں کہ اصول یہ ہے دین کا عملی پہلو قرآن کی عملی ہدایت پیچھے سے پیچھے اور پیچھے اور یہاں تک کہ اپنے آپ کو پہنچا دو ممصطفیٰ برسان خیش محمد الرسول اللہ کے قدموں میں وہ سند ہیں وہی دلیل ہیں دین کی عملی ہدایت سنت رسول صلی اللہ عنہ اب یہ علیہ دا بحث ہوگی سنت کو جاننے کے ماننے کے معلوم کرنے کے کیا کیا ذرائع ہیں وہ ایک علیہ دا بحث ہو جائے گی لیکن قرآن کے عملی ہدایت کی تفسیر کامل سنت رسول البتہ جہاں تک علمی باتیں ہیں ان میں جو وہ بدیہیات ہیں محکمات ہیں جن پر ہمارے ایمانیات کی اثاث ہے وہ تو وہی ہوں گی اور اس کی وہی تعبیر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا ہمارے صحابہ اکرام نے کی یا متقدمین دے کی لیکن اس کے بعد فلسفیانہ باتیں فلسفہ وجود ارتباط حادث و قدیم اس کا مسئلہ یہ فلسفہ کی باتیں ہیں ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں اسی طریقے سے فیزیکل سائنسز کے ساتھ جو ریفرنسز ہیں ان کی تشریح و تعبیر میں ہم متقدمین کے اخوال کے کیا پابند ہوں گے جبکہ محمد الرسول اللہ نے ہمیں خود اپنے آپ سے آجات کر دیا ان چیزوں کو تم بہتر جانتے ہو یہ تمہارے تجرباتی علوم ہیں اس کے حوالے سے سمجھو یہ ساری تمہید اسی لیے تھی کہ اس میدان میں خاص طور پر اس زمن میں میں آج آپ کو انٹریوز کرا رہا ہوں کہ کچھ کام خاص طور پر ہوا ہے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جو جدے میں ہے وہاں کا جو ایناؤٹمی ڈپارٹمنٹ ہے اس میں دو حضرات ہمارے پاکستانی بھی کام کر رہے ہیں یہاں بہت سے جو ہمارے ڈاکٹرز موجود ہیں اس وقت شاید ان کے کلاس فیلوز میں سے یا ان سے کچھ سینئر یا جونئر لوگ ہوں گے ڈاکٹر نواب محمد خان بھی وہاں کام کر رہے ہیں اور ڈاکٹر محمد تاہیر یہ دو پاکستانی باقی وہاں پہ اچھا گروپ ایک بنا ہوا ہے کوئی ساتھ آٹھ سال سے یہ لوگ امبریولوجی اور قرآن مجید میں اور حدیث میں جو حوالے آئے ہیں ان کے اوپر ریسرچ ورگ کر رہے تھے اور اس میں ان کے ساتھ خاص طور پر تعاون ہو رہا تھا کینیڈا کی ٹورنٹو یونیورسٹی اور صاحب ہے ڈاکٹر روبرٹ ایڈوارڈز یہ وہ ہے یہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا جو سلسلہ دنیا میں اب چلا ہے تو اس کا فکر دینے والے اس کے لیے سارا نظام بنانے والے پوائنئرز جو ہیں ان میں بہت اہم آدمی جو ہے وہ یہ ہے ڈاکٹر روبرٹ ایڈوارڈز اور ڈاکٹر کیتھ المور یہ ہے وہاں کا ہیڈ آز ڈپارٹمنٹ آف این آٹومی اس میں ڈاکٹر مور کا ایک تو یہ کہ ایک کتاب ابھی آئی ہے اس سے بھی پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہاں کے اخبار میں ایک چیز چھپی تھی یہ گلوب ان میل ہے ٹورنٹو کا تھرسدے نومبر بائیس انیس سو چوراسی اب ظاہر بات ہے اسے آپ پڑھ نہیں سکیں گے میں صرف یہ کہ اس کی جو اوپر کی ہیڈ لائن ہے وہ آپ پڑھ سکیں گے یہ اس کا میں نے یہ فوٹو سٹیٹ ہے جو یہاں اس کی ایک فلم بنائی ہے ایکسپرٹ آن ایمبریو گروت ایکسپلینس قرآن مسٹری یہ کیت المور یہ ہے ہیڈ آو دی ڈپارٹمنٹ آف این آٹمی ڈپارٹمنٹ ہیڈ آو دی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے یہ ٹورنٹو یونیورسٹی کے اور ان کے ہاتھ میں جو یہ قرآن مجید کی آیت ہے سُمَّ مِن مُزْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وغیرِ مُخَلَّقَةٍ یہ سورہ حج کے اندر جو الفاظ آئے ہیں اس کے حوالے سے یہ کچھ ایکسپلین کر رہے ہیں تو یہ میرے پاس موجود ہے جن ادرات کو ضرورت ہوئی ہے میں اس کی فوٹو سٹیٹ کاپیز آپ کو دے دوں گا اس میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ میں شدید حیران ہوں کہ وہ چیزیں جو اٹھارویں صدی سے پہلے انسان کو معلوم نہیں تھے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ صحیح صحیح معلوم ہوتا ہے کہ اپلیکیشن صحیح صحیح تعبیر یہ ہے کہاں وہ ساتھویں حجری جس میں یہ قرآن ساتھویں صدی عیسری جس میں قرآن نازل ہوا جبکہ انسان کے پاس کوئی معلومات سرے سے تھی نہیں ان میں سے کیا کیا چیزیں انہوں نے نوٹ کی ہیں وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا تو یہی ہے وہ ڈاکٹر کیتھ المور ان کی یہ کتاب ہے جو کہ امبریالوجی کے موضوع پر دنیا میں بہت بڑی سٹینڈرڈ کی کتاب ٹیکسٹ بک کی حیثیت سے مانی جاتی ہے یہ نمبر تین لے آگئے یہ اس کتاب کا ٹائٹل ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں The Developing Human Clinically Oriented Embryology کیتھ المور لیکن اس کے نیچے دیکھئے With Islamic Editions Correlations Studies With Quran and Hadith یہ عبد المجید اے ازندانی ہے غالباً مصری ہیں جو وہاں پر کام کر رہے ہیں اور یہ ہے اس کتاب کا مین ٹائٹل البتہ اس کے اندر اس کا سب ٹائٹل جو ہے وہ بھی دیکھ لیجئے وہاں زیادہ واضح ہو جائے گی بات Next The Developing Human Third Edition وہی Clinically Oriented Embryology کیتھ المور With Islamic Editions یہ عبد المجید اے ازندانی اس کا فور ورڈ ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات پڑھ لیں بیسے تو یہ ہے کہ چونکہ وہ ذرا نسبتاً موٹے حروف میں ہے اس لیے پڑھ سکیں گے کم سے کم جو قریب ہیں حضرات یہ بہت اہم ہے میں پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو It has been a real pleasure for me to assist قرآن اور سنہ جو اسپانیا میں مسلمان عطبہ اور ڈاکٹرز اور جیوگرفی میں اور مختلف علوم میں جو انہوں نے ترقیہ کی تھی یہ وہ ٹینتھ جو سنچری ہے کرسچین ایرا کی وہ سپین کے طرف اشارہ کر رہے ہیں جو میری آج کی جمعہ کی گفتو کا موضوع تھا ان سے 10 سنچری اے ایدیانی اور سمعت کے این کچھ جو سب کو عدیانی میں نہیں علم اثر کے ایرلیز وقیقاتوں کے پیوچے ہیں طور پر یقین اور سننا یہ امر یعین ہے کہ اسلامی اور ایرادی crimنوں کے سلانے کے ساتھ شروع کے اچھلے خورن کے ساتھ جواب حمال دفین متعلق کے پیوچے میں نسلسلائی کی قصہ کے اعلام کے ساتھ سرے ایرادی کرنے کے ساتھ باتے ہیں کی طرح کی قصہ کی بنائے کے ساتھ بارے ہیں یہ ہے کیت المور اب انہوں نے جو چند چیزوں کی طرف خصوصی اشارہ کیا ہے میں اب ان کو آپ کے سامنے لارہا ہوں چوتھی فلم لے آو اب یہ تو بڑا مشکل ہے آپ لوگوں کے لئے شرط پڑھنا اس کا یہ دو حدیثوں کا تقابل ہوا ہے اس میں میرے علم میں بھی اس سے پہلے دوسری حدیث نہیں تھی زیادہ میری سوچ کا دار و مدار بھی اب سے چند دن پہلے تک پہلی حدیث پر تھا پہلی حدیث یہ بخاری اور مسلم کی ہے بہت اہم حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ کیا جاتا رہا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کی تخلیق جو تمہارے ماں کے رحموں میں ہوتی ہے تو پہلے وہ چالیس دن تک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے اس کے بعد چالیس دن تک وہ مزغہ کی شکل میں ہوتا ہے یہ انٹرپلٹیشن ہوئی ہے ترجمہ یہ اگرچہ الفاظ جو ہیں وہ ذرا مجمل ہیں اور ممہم ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزغہ بنتا ہے اور پھر اسی طریقے سے وہ تین سٹیجز جو ہے گویا کہ ایک سو بیس دن کے بعد پھر اللہ تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھوکتا ہے یہ حدیث جو ہے اس سے تو یہ اندادہ ہوتا تھا کہ علاقہ سٹیج جو ہے وہ پہلے چالیس دن ہے پھر مزغہ ہے پھر مخلقہ غیر مخلقہ یہ چالیس چالیس دن کے یہ گویا کہ تین بنتے ہیں حصے جس کے بعد کہ نفخ روح ہوتا ہے لیکن دوسری حدیث جو انہی حضرات کی اس نسرچ کے نتیجے میں سامنے آئی ہے مسلم شریف کی روایت ہے یہ بھی کوئی کم نہیں ہے سلط کے اعتبار سے یہ بہت کلیر حدیث ہے کہ جو جدید جو بھی اب افتشافات ہیں اور جدید جو نظریات ہیں اس کے ساتھ کامل مطابقت رکھنے والی اور اس میں بہتی تعیون کے ساتھ بیالیس دن کا لفظ آیا ہے یہ رواہ مسلم کتاب القدر جب نطفے کو رحم مادر میں بیالیس راتیں گزر جاتی ہیں رات اور دن یہ در حقیقت اس کے لئے قرآن مجید میں لفظ رات آ جاتا ہے بیالیس دن گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی طرح فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کی کامل لخشہ کشی کر دیتا ہے تصویر سورہا گوئے آکے بیالیس دن میں بچے کی جنین کی نقشہ کشی ہو جاتی ہے اس کی صورت جو ہے وہ بن جاتی ہے وہ واقعیتاً ایک انسان کا حیولہ معلوم ہونے لگتا ہے وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَسَرَهَا اور اسی بیالیس دن کے بعد اس کی سماعت اور بسارت آنکھ اور کان کا بھی تخلیق جو ہے وہ ہو جاتی ہے وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِزَابَهَا اور نہ صرف آنکھ اور کان بلکہ اس کی کھال اور اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اب فرشتہ یہ سارے کام کر کے پھر وہ اللہ سے پوچھتا ہے پروردگار اب یہ بھی حکم مجھے دے کہ میں اسے لڑکا بنا ہوں یا لڑکی تو تیرا رب فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے وَيَكْتُبُ الْمَلَكَ اور فرشتہ بھی اسی کے مطابق لکھ دیتا ہے بات تیہ کر دیتا ہے کہ اب اس جنین کو لڑکا بننا ہے یا لڑکی بننا ہے اس کے زمن میں یہ بہت ہی اندہ بات ہے کہ پہلی حدیث پر اور اس حدیث کے مابین مطابقت میں کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے اگر یہ صرف ان حضرات کے طرف سے بات آئی ہوتی تو شاید میں بھی کوئی شک کرتا لیکن جو ان حضرات نے بات قرار دی ہے پہلی حدیث کی توجیح کی ہے دوسری حدیث کی روشنی میں اور اس کو یہ کہا ہے کہ اصل میں یہ چالیس چالیس دن نہیں ہے بلکہ ایک ہی چالیس دن کے عرصے میں یہ علقہ اور مزدہ کی ساری سٹیجز مکمل ہو جاتی ہیں جو کہ اس دوسری حدیث سے ثابت ہو رہا ہے اور یہ رائے جو ہے ایک ہمارے بہت بڑے امام جو ہے غالباً ساتنی صدی کے یہ ہے صدی حجری کے وہ ہے ابن الزملکانی ان کی شرعہ ہے جو یہاں پر اس کی موجود تو ہے میرے پاس لیکن دائر بات ہے کہ اس وقت اس پورے کو پڑھنا جو ہے وہ میں صرف سنت کے طور پر دے رہا ہوں کہ ان حضرات نے اس بات کی وضاحت کے لئے زملکانی کو کوٹ کیا ہے کہ یہ رائے آج ہی کی نئیہ پہلے بھی ہمارے امامے سے اس رائے تک پہنچ چکے تھے کہ یہ وہی پہلے چالیس دن کے اندر علقہ اور مزدہ کی یہ ساری شکلیں جو ہے گدر جاتی ہیں اب آگے چلیے نطفہ علم یکو نطفتم ممنی یمنا یہ بات انسان کے علم میں قطن نہیں تھی یہ تو معلوم تھا کہ یہ جو منی جو ہے جو نکلتی ہے یہ ہے وہ چیز کے جس سے کسی بچے کی پیدائش کا اور استقرار حمل کا مسئلہ شروع ہوتا ہے لیکن وہ منی کو سمجھا جاتا تھا یہ نہیں کہ اس کا ایک بہت ہی چھوٹا سا ڈراؤپ ہے نطفتم ممنی یمنا اس نطفے کو پہچاننے والا تو آج ہم تو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس مایکروسکوپ ہے ہم سپرمیٹا زوا کو دیکھتے ہیں حرکت کرتے ہوئے چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے لیکن یہ کہ یہ بات قرآن نے بتائی پہلی مرتبہ اور یہ مانا ہے انہوں نے یہ کیت المور وغیرہ نے کہ یہ بات اس سے پہلے انسان کے علم میں قتل نہیں تھی یہ تو پچھلی دو سدیوں کے اندر معلوم ہوا ہے کہ یہ پوری منی جو ہے یہ بچے کی تخلیق کے اندر استعمال نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کا ایک بہت ہی مائنیوٹ مایکروسکوپک حصہ ہے اس کی تعبیر قرآن نے کی ہے علم یکو نطفتم ممنی یمنا اور کمال یہ ہے کہ حدیث کے اندر یہ چیز موجود ہے صحیح مسلم میں چنانچہ وہ حدیث نیچے کوٹ کی گئی ہے ما من کل المائن یکون الولد یہ نہ سمجھو کہ وہ پوری منی جو نکلتی ہے اس سے بچہ بنتا ہے نہیں بلکہ یہ کہ اس کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے کہ جو فرٹیلائزیشن کے کام آتا ہے ما من کل المائن یکون الولد یہ جو بچے کی پیدائش ہے یہ اس پورے لیکوڈ سے نہیں ہے پورے فلوڈ سے نہیں ہے اس کے بعد آئیے پلیس آف سیٹلمنٹ اس میں جو چیزیں آج ہمیں معلوم ہوئی ہیں قرآن کہتا ہے ایک ایسی جگہ پر اس نطفے کا استقرار ہوتا ہے اسے ہم قرار پکڑا دیتے ہیں یہ بہت مضبوط بڑی مستقم جگہ ہے رحم مادر اور اس کی جو وال ہے وال آف تی یوٹرس اس کی واقعیتا جو ہے جو لوگ بھی جنہوں نے پڑھی ہے یہ این آٹومی اور پھر امریالوجی خاص طور پر وہ جانتے ہیں اسے کہا گیا قرار مقیم اور خاص طور پر اسی کیت البور نے بہت ہی استونشمنٹ کا اظہار کیا ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے یہ دوسری قولم کے اندر یہ آیت موجود ہے تین ادھیروں کے اندر ہم تخلیق کرتے رہتے ہیں تخلیق کامل جاری ہے تین ادھیروں کے اندر یعنی تین پردے ہیں اور یہ تین پردے آج ہمیں معلوم ہیں زیادہ سے زیادہ پہلے انسان کو دو معلوم ہو سکتے تھے کہ یہ ایبڈومنل وال ہے پھر یوٹرائن وال ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد جو وہ پلیسنٹا اور ایمنیون اور اس کی وہ جو جھلی ہے جس کے اندر کے بچہ لپتا ہوا ہوتا ہے یہ تیسرا ہے تین ادھیروں کے اندر تین پردوں کے اندر تخلیق ہو رہی ہے اور یہ ہے تمہارے رب کی تخلیق کا کمال اب آئیے جو اصل لفظ علقہ یہ علقہ کا لفظ جو سمجھا گیا جس کی میں نے مثال آپ کو دی تھی کہ اس کے بارے میں یہ سمجھا گیا کہ یہ علقہ جو ہے یہ جمی ہوئی بون ہے خون کی جمی ہوئی بون خون کی پھٹکی اس لیے کہ اس کے سوا اس سے پہلے جب تک کہ یہ ایمریالوجی کا علم یہاں تک نہیں آیا تھا ممکن نہیں تھا کہ کوئی اور ترجعات کر سکتے اس لیے کہ جو کوئی انسان کو نظر آتا تھا وہ یہی نظر آتا تھا کہ اگر کوئی بارشن ہو گیا ہے تو کوئی ایک جو جیسے خون کی جمی ہوئی پھٹکی ہے وہ نکل آئی اس کے سوا تو کچھ نہیں لیکن آج اصل میں ایمریالوجی جہاں تک پہنچی ہے اس کا ان حضرات نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا اور علاقہ کے معنی کیا ہے اصل میں جو ماں کی اوری میں سے اوم نکلتا ہے پھر وہ فلیپین ٹیوبز کے اندر سے ہو کر پہنچتا ہے فرٹیلائزیشن وہاں ہوئی پھر اس میں اس کے اندر جو ڈیویزن شروع ہوتی ہے سولہ سیل کی سٹیج تک پہنچ جاتا ہے مورولہ پھر وہ آتا ہے کیویٹی کے اندر یہاں آ کر وہ ایمبیڈ ہوتا ہے اب دو تبدیلیاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں ایک تو پہلے وہ سولیڈ بال ہوتی ہے سیلز کی خلیات کا ایک بڑا ہی تھوست سا ایک یوں سمجھئے کہ گیند ہے اس کے بعد اس میں کیویٹی ظاہر ہوتی ہے ایک طرف ایک لیئر سیل کی ہے اور ایک طرف جو ہے وہ سیل مجتمع ہو جاتے ہیں گچھے کی شکل میں پھر یہ رحم مادر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اور وہی جو گچھے والا حصہ ہے وہ قریب آتا ہے رحم مادر کے یہ اس کی تصاویر ہے اس کو نوٹ کر لیجئے اور اس کے بعد وہ اس سے چمٹ کر لٹک جاتا ہے جیسے کہ جونک ہو علقہ کا لغبنا ہے تعلق علق معلق تعلیق کسی چیز سے جڑ جانا مل جانا معلق جو شے کو لٹکی ہوئی ہو یہ جو لیچ ہے جونک جونک آپ کو معلوم ہے کہ اس کا پیٹ جو ہے وہ کھوکلا ہوتا ہے اپنے موں کے ساتھ وہ چمٹ جاتی ہے انسانی جسم کے ساتھ وہاں سے خون چوستی ہے اور اس کا پیٹ جو ہے وہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ لیچ لائک سبسٹنس دی لیچ سٹیج اس کو کہا گیا علقہ اوپر ذرا جو اس کی جو انگریزی والا حصہ اس کو سامنے لاؤ یہ انہوں نے انوان قائم کیا ہے دی لیچ سٹیج علقہ اور اس کے لیے پھر میں نے میں نے یہ تصاویر لی ہم نیچے لے آؤ اس کو یہ پہلی سٹیج یہ ہے کہ رحم مادر کی دیوار کے ساتھ وہ لگ رہا ہے اور جہاں زیادہ سیل ہیں وہ وہاں سے چمٹ گیا ہے ادھر سے خالی اس کا پیٹ نظر آ رہا ہے ابھی یہ علقہ کی شکل میں معلق ہے جون کی طرح چمٹا ہوا ہے رحم مادر کی دیوار کے ساتھ یہ ہے علقہ کا اصل مفہوم اور آج یہ بات واضح ہوئی ہے انسان پر کہ اس پہلی سٹیج کو نطفے کے بعد جو اس کی سٹیج آتی ہے اسے علقہ کیوں کہا گیا ہے نیچے کی تصویر میں جب یہ پوری طرح امبیڈ ہو گیا وہ شکل بتائی گئی ہے جیسے کہ کوئی ایک انگوٹھی ہوتی ہے اس کا ایک نگ وہ نگ لگا ہوا ہے اندر وہاں سے وہ خون اب چوس رہا ہے اور رحم مادر میں سے خون لے کر اب یہ جنین اس کا ارتقاء شروع ہوگا یہ ہے پہلی سٹیج دی لیچ سٹیج اور دی علقہ سٹیج نیکسٹ المدغہ مدغہ کے بارے میں بڑی اہم بات کہی ہے یہ ڈاکٹر کیتھل مور نے اور وہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا گلوب اینڈ میل کا وہ جو فوٹو سٹیٹ کاپی میرے پاس ہے اس میں اس کی تفصیل موجود ہے مدغہ کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ علقہ سٹیج کے بعد سیکنڈ سٹیج ایسی آتی ہے ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد اس امبریو کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کسی چیز کو چبا دیا گیا ہو اس نے خاص طور پر کر کے دکھایا یہ کہ پلاسٹک کا ایک گولہ سا لیا اس کو اول کیا اپنے موہ میں اس کو دانتوں کے درمیان دبایا اور دبا کر نکال کر لوگوں کو دکھایا وہ دانتوں کے نشان اس پر پڑ گئے کہ بلکل اس لیے کہ یہ جو مزغہ لفظ بنا ہے مغاظا یمغاظو اس کے معنی ہے چبانا چبائی ہوئی شے ہمارے ہاں تراجم میں آپ کو ملے گا لو تھڑا پھر وہ گوشت کا لو تھڑا تھا پہلے وہ جمع ہوا کون کا تھا پھر وہ گوشت کا لو تھڑا تھا یہ صحیح ہے اس وقت جو بھی کچھ معلومات تھیں اس کے اعتبار سے وہ صحیح صحیح جو اصل ہدایت تھی لوگوں کو منتقل ہو گئی لیکن یہ ہے کہ آج وہ حقائق سامنے آ رہی ہیں یہ کیت المور نے باقاعدہ پھر اس کو چبا کر اور پھر دکھایا دیکھو دانتوں کی نشان جیسے نظر آ رہے ہیں جیسے میں نے اس کو چبایا ہے میرے دانتوں کا امپریشن جو ہے اس پلاسٹک کے اوپر قائم ہو گیا ہے میں نے ہی یہ شکل ہوتی ہے اس مزغہ کی یہ جو سیکنڈ سٹیج ہے یہ اسی چالیس دنوں کے اندر یہ ساری سٹیجز جو ہے وہ تیپ آ رہی ہیں یہ ہے مزغہ ثم من مزغت مخلقت وغیر مخلقت غیر مخلقت پھر اس کے اندر رفتہ رفتہ اس مزغہ کے اندر وہ جو آرگنز ہیں ان کا ارتقاء شروع ہوتا ہے اس کی بھی کچھ تصویریں غور بھی ہیں میرے پاس لیکن میں اب اس مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تو اب یہ جو حقائق ہیں نطفہ اس علاقہ سے پھر بنایا ہے اس کی جو ہے تکمیل ہوئی ہے اور یہ کہ مزید مزغہ کی سٹیج اگرچہ ان دونوں سورتوں کے اندر سورہ قیامہ کی آخری آیات میں اور سورہ دہر کی شروع کی آیات میں لفظ مزغہ نہیں آیا ہے لیکن جس میں ایک سیل مرد کی طرف سے باپ کی طرف سے آیا ہے اور ایک سیل جو ہے وہ عورت کی طرف سے آیا ہے ماں کی طرف سے آیا ہے ان دونوں کے امتزاج سے اور ان کے کروموزوم جب آپس میں مل جاتے ہیں تب وہ بات آگے شروع ہوتی ہے تو نطفتن امشاجن کی اب یہ کچھری ہے جو ہمارے سامنے باقی وہ تصاویر جو آرڈ رہ گئی یہ ذرا وہ بھی نکال لو اس سے آپ حضرات کو جو ہمارے یہاں ڈاکٹر ساتھی بیٹھے ہوئے ان کے لیے تو یہ باتیں ساری جو ہے شاید بور ہو رہے ہو کہ ان کی جانی پہچانی باتیں ہیں لیکن عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دلچسپی کی بات ہے یہ سب سے اوپر جو ہے یہ ساٹھ دن کا جنین کی تصویر ہے اور اس میں وہ پورا ہیولا جو ہے وہ انسان کا تیار ہو چکا ہے اس کے بعد نمبر دو تیتالیس دن کا بلکہ ہمیں ترقیب الٹی کرنی چاہیے تھی یہ تیتالیس دن اس کے اندر جو ہے وہ بیالیس دن کی جو روایت آئی ہے حدیث شریف کے اندر یہ تیتالیس دن ہے اس سے پہلی کی سٹیجز جیسے کہ ابھی آپ نے مزغا کی دیکھی تھی وہ مچھلی کا بچہ ہو کسی ریپٹائل کا بچہ ہو انسان کا بچہ ہو اس میں کوئی فرق نہیں مزغا جو ہے اس میں ابھی کوئی جو ہے دیفرنسییشن نہیں ہو سکتی کہ یہ انسان کا ایمبریو ہوئے لیکن یہ کہ یہاں آ کر بیالیس دن میں اب وہ بٹس جو ہے ہاتھ کے بھی نکل آئے ہیں پاؤں کے بھی نکل آئے ہیں وہ آنکھ کا نشان بھی نظر آ رہا ہے جس کو کہا ہے کہ سمع اور بسر وہ بیالیس دن کے اندر فرشتے کو جب تیتالیس دن اللہ بھیجتا ہے تو پھر یہ کہ اس کے لئے سمع اور بسر اور اس کی جلد اور اس کی ہڈیاں وغیرہ کا نظام جو ہے وہ پروان چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ سیتالیس دن ہے اس میں اور اس کی جو ہے اب شکل بنتی چلی جا رہی ہے تو اس کے بعد ایک سو بیس میں دن میں جا کر تو وہ پورا ایک بچہ ہوتا ہے پورا ہیومن بیبی ہوتا ہے وہ تو یوں سمجھئے کہ اب چار مہینے کا حمل ہے تو در حقیقت وہ حدیث جو مسلم شریف کی آج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اور میری توجہ بھی اس کی طرف اس سے پہلے نہیں تھی اس سے معلوم ہوا کہ یہ پہلے ہی چھے ہفتوں کے اندر اصل میں مزدہ اور علاقہ کی ساری سٹیجز گزر جاتی ہیں کی شکل جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد تو یوں سمجھئے کہ پھر اب اس کے جو آزا کے تفصیلی تشکیل ہیں اچھا اس میں جو آیا کہ زکرہ ون انسا اس حدیث میں آتا ہے کہ بیالیس میں دن فرشتہ جو ہے اللہ سے پوچھتا ہے کہ اس کو میں نر بناو یا مادہ بناو لڑکا یا لڑکی اور جہاں تک ایکسٹرنل جنٹل آرگنز ہیں آزا جو جنسی ہیں وہ تو چوراسی دن کے بعد نمائع ہوتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ ان آزا کا نمائع ہو کر نیکد آئی سے دیکھے جانے کے قابل ہو جانا جو ہے وہ چوراسی دن یعنی یوں سمجھئے کہ آٹھ ہفتے ہوئے بلکہ بارہ ہفتوں کے بعد وہ ہوگا چار مہینے کے بعد جا کر اس کے اندر وہ ایکسٹرنل جنٹل آرگنز جو ہیں ظاہر ہوں گے لیکن انٹرنل نظام اس کا جو ہے وہ یقیناً بیالیس میں دن سے شروع ہوا اور اسی کے لیے اس حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ فرشتہ پھر پوچھتا ہے یا رب اسے میں لر بناوں یا مادہ بناوں لڑکہ بناوں یا لڑکی بناوں اگرچہ وہ ظاہری جو آرگنز ہیں وہ تو اتنے چھوٹے بھی ہوتے ہیں اس امریوں کے اندر کہ وہ پھر چوراسیویں دن جا کر ان کا اظہار ہوتا ہے یہ چند حقائق ہیں جن سے یہ بات سامنے آئی جو میں نے ارش کی جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے پیچھے کی طرف یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دیجئے وہ شیر ہر ساتھی کو یاد ہو جانا چاہیے بمصطفیٰ برسان خیش راہ کے دی ہما اوس اگر با اونا رسیدی تمام بولا ہمیش اسی طرح علم میں جہاں تک محکمات کا تعلق ہے ان محکمات پر ہمارے اساسات ایمانیہ کا دار و مدار ہے اس میں بھی ہمارے متقدمین پیچھے صحابہ کے اقوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وہ سند ہوں گے آخری البتہ جو یہ سائنٹیفک فنومنہ ہیں اس میں آگے سے آگے بڑھیں اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں یہ مجرد عربی پڑھنے سے اور صرف حدیثیں اور پرانی جو ہے وہ تفسیریں پڑھنے سے یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا مجھے دو مثالیں سامنے آگئیں یہ اس وزین منتقل ہو گیا میں آپ کو بتا دوں یہ جو معاملہ ہے کہ ایک جان سے بنایا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اب اس کے زمن میں جو بھی روایات باز آتی ہے کہ وہ پسلی میں سے نکال کے حضرت آدم کے اور پھر اس کو بنایا گیا وہ آدم ہوا اس طرح بنی ہے اب وہ بات جو ہے وہ کچھ سمجھ میں آنے والی عقل کے جو ہے قرینِ عقل نہیں ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے یہ پہلی مرتبہ ڈاکٹر رفی الدین مرہوم نے اس کی وزاعت کی وجہ کیا ہے ڈاکٹر رفی الدین اگرچہ مفکر اور فلسفی کی حیثیت سے اور علامہ اقبال کے فلسفے اور فکر کے شارع کی حیثیت سے معروف ہوئے لیکن انہوں نے ایف ایسی میڈیکل کیا تھا اس وقت انہوں نے زوالوجی باٹنی پڑھی تھی باالوجی پڑھی تھی وہ حقائق ان کے سامنے موجود تھے انہوں نے بتایا کہ یہ جو تھرودی ایولیوشنری پروسس پہلے وہ جو اینیمل ہوتا تھا ایک سیل کا اس میں نہ میل تھا نہ فی میل تھا اس کی ریپروڈکشن بھی ہوتی تھی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا دو بچے ہو گئے وہ باپ اور ماں ختم ہوئے نہ باپ نہ ماں وہ تو ایک ہی سیل تھا وہ ختم ہوئے دو سیل بن گئے ابھی کوئی ان کے اندر جنسوں کی ڈیفرنسییشن نہیں تھی پھر بعض ایسے انیمل آئے ہیں چھوٹے کہ جو بیک وقت میل بھی تھے فی میل بھی تھے ہرمفرڈائٹ اس کے بعد ڈیفرنسییشن شروع ہوئی ہے ہائر سکیل آف ایولیوشن پر تو گویا کہ ایک جان اسی سے اس کا جوڑا بنایا گیا یہ تعبیر ڈاکٹر رفی الدین مرہوم نے اپنی کتاب وہ جو ایک قرآن اور علم جدید نامی کتاب اس میں پیش کی یہ کتاب میں نے پڑھوائی مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب غالباً مفسرین قرآن میں سے واحد مفسر ہیں جنہوں نے پھر حاشیہ کے اندر حوالہ دیا اور یہ کہا کہ ڈاکٹر رفی الدین نے جو تعبیر کی ہے یہ جو سیکس کی ڈیفرنسییشن ہے اور یہ جو مفہوم ہے اور غور طلب بات ہے کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آدم سے ہوا کو بنایا جو خلاقہ کم من نفس واحدہ ایک جان سے بنایا وخلاقہ من حاض ہو جہا اس جان سے اس کا جوڑا بنایا کہیں لفظ آدم نہیں آئے گا کہیں رجل کا لفظ نہیں آئے گا قرآن مجید میں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے الفاظ انتہائی گارڈج بالکل محتاط جس کے اندر کے یہ تعبیر فٹ ہو جائے گی لہذا یہ تو ایک مثال تو وہ تھی مولانا اسلائی صاحب عام طور پر مفسرین کو بھی کوٹ نہیں کرتے سابق جو مفسرین ہیں ان کی اپنی رائے ہیں غور و فکر انڈیپینڈنٹ لی کیا ہے لیکن واحد ڈاکٹر رفی الدین مرہوم مغفور ہے جن کا حوالہ انہوں نے دیا ہے یہ جنس کی جو ڈیفرنسییشن کا پروسس ہے اور یہ الفاظ لکھے ہیں حاشیہ کے اندر کہ اس موضوع پر مجھے سب سے زیادہ اتمینان ڈاکٹر رفی الدین کے اس خیال سے ہوا ہے جو انہوں نے اپنے اس کتاب میں ظاہر کیا ایک اور مثال آپ کو دے رہا ہوں مولانا مودودی مرہوم مغفور میرا جو بھی ان سے تعلق ہے وہ آپ کے علم میں ہے میں اس وقت کسی تنقیص کے اعتبار سے نہیں ایک واقعہ بتا رہا ہوں انہوں نے چونکہ باہلہ جی پڑھی نہیں تھی وہ تو ایک عام مطالعے کے ذریعے سے معلومات انہوں نے حاصل کی ہیں کبھی وہ سٹوئنٹ تو رہے نہیں تھے وہ ایک مغالطے میں تھے شدید کہ جیسے مرد کی منی میں سے ایک ہی مرتبہ جو جیکولیشن ہوتی ہے تو کروڑوں جرسوں میں ہوتے ہیں یہی بات وہ لگ گئے اسی روا روی میں کہ اسی طرح عورت کے بھی جو اس کا ایک مرتبہ جو ہوتا ہے انزال کہیں یا جو بھی کہیں وہ میں بھی لاکھوں سیل ہوتے ہیں ان لاکھوں سیلوں میں سے یہ قدرت منتخب کرتی ہے ایک اس میں سے ایک اس میں سے اس کا جوڑ ملتا ہے بہرحال وہ تو اللہ تعالیٰ کی جو ایک خلاقی ہے اور اس میں جو اس کا چوائس ہے کتنے اس کے اندر جو ہے مختلف خلیات ہیں ان کے جینز مختلف ہوں گے اللہ نے کون سے کو چنا ہے مرد کے ان سیلز میں سے خلیات میں سے اور کون سے کو چنا ہے عورت کے ان خلیات میں سے جو بے شمار ہیں ان میں سے پھر وہ یہ کہ ایک فرٹیلائیس جو حسن وجود میں آیا انہیں بعد میں وہ ہمارے ہی ساتھی تھے انہوں نے توجہ دلائی ڈاکٹر سلیم باجوا وہ اب مرہوم ہو چکے ہیں انہیں قتل کر دیا گیا وہ جو صادقہ بعد میں پریکٹس کرتے تھے انہوں نے خط لکھا کہ یہ آپ نے کیا لکھ دیا یہ تو صحابی صدعہ عقائی کے خلاف سے ہیں یقیناً مرد کی منی میں تو کروڑوں کہہ لی جی جرسوں میں ہوتے ہیں عورت کے تو رحم مادر سے وہ ایک ہی سن چلتا ہے تب انہوں نے تصحیح کی اور بعد کے ایڈیشن کے اندر اس کو بدل دیا تو یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے معلوم ہو اگر جدید علوم حاصل نہ کیے ہو تو قرآن مجید کے ان حقائق کا انکشاف نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میں نے اپنے اس کتابچے میں آج اس کا بھی تذکرہ ہوا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس میں تدبر قرآن کے زمن میں یہ عرض کیا ہے ایک تو ہے تذکر بالقرآن قرآن سے عام سبق حاصل کر لینا نصیحت اخص کر لینا اس کے اعتبار سے تو قرآن بہت آسان کتاب ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرَانَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِنْ مُتْدَقِرِ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تذکر اور نصیحت اخص کرنے کے لیے تو ہے کوئی نصیحت اخص کرنے والا لیکن تدبر قرآن کی شرائط بڑی سخت ہے ایک تو یہ کہ آپ عربی زبان سے بڑی گہری ممارسط لگتے ہو جاہلی جو زبان ہے شائری کی اور خطابت کی اس سے واقف ہو پھر حدیث کا ذخیرہ آپ کے سامنے موجود ہو پھر اقوال موجود ہو کہ اس وقت لوگوں نے اسے کیا سمجھا اس کے علاوہ میں نے ایڈ کیا ہے یہ چیز جو ہے ہمارے مفسرین ایڈ نہیں کریں گے میں نے ایڈ کیا کہ جدید علوم کا بھی تانہ بانہ موجود ہو اس لیے کہ اگر جدید علوم کا تانہ بانہ آپ کے پاس نہیں ہے اس کی مثال میں نے دی ہے کہ ایک شاہ سمندر کے کنارے کھڑا ہے سمندر کے کنارے کھڑا ہے پانی لینا چاہتا ہے لیکن ہے اس کے پاس ایک کٹورا یا ایک لوٹا یا ایک بالٹی سمندر میں پانی کی کمی نہیں ہے لیکن اس کا ذرف چھوٹا ہے وہ ایک کٹورا بھر پانی لا سکے گا اس کے سوا کیا لائے گا یا کٹورا بھی نہیں ہے تو چلو میں لے کر آ جائے گا اس سے زیادہ لا نہیں سکتا سمندر میں پانی کی کمی نہیں ہے لیکن اپنے ذرف کی کمی ہے مجھے شیر یاد آیا ہے جگر برادہ بادی کا پھول کھلے ہیں گلشن گلشن لیکن اپنا اپنا دامن جتنا دامن ہوگا اتنا ہی بھروگے پھولوں سے اس سے زیادہ تو تم پھول نہیں لے سکتے تو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر بھی پانی اتنا ہی لوگے جتنا کہ تمہارے پاس ذرف ہے اور یہ ہمارے ذہن کا ذرف بنتا ہے ان غلوم کے ذریعے سے فیزکس ہے کیمسٹری ہے اس کے مبادیات ہیں زوالوجی ہے بوٹنی ہے اسٹرانومی ہے یہ معلومات کا ذخیرہ اس سے گویا کہ ذرف جو ہے انسان کا وہ بڑھ رہا ہے وسی ہو رہا ہے اس کے اندر اس کی جو ہے وسرت اور اس کی گہرائی بے اضافہ ہو رہا ہے جتنا جتنا یہ ذرف وسی سے وسی تر ہوگا اور عمیق سے عمیق تر ہوگا اتنا ہی آپ قرآن مدید سے علم کو اس میں اڑھیل سکیں گے اگر یہ چیز نہیں ہے صرف آپ نے عربی پڑھ لی اور صرف و نحو آگئی اور شہر جاہلی جو ہے اس کی آپ نے مہارت حاصل کر لی اور مفصل قرآن بن کر بیٹھ گئے تو ٹھیک ہے جہاں تک وہ عملی پہلو ہے دین کا اس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں لیکن یہ جو پہلو ہے قرآن کا اس کے بارے میں تو ظاہر بات ہے کہ اگر یہ علوم ان کی بنیادی جو معلومات ہیں ان کے جو مبادیات ہیں اس کا تانہ بانہ جو ہے اس سے اگر آپ کے ذہن کا ظرف نہیں بنا ہے تو بہت ہی محدود جو ہے اس سے آپ حاصل کر سکیں گے جس کا کہ میں نے آپ کو یہ دو مثالیں دے دی کہ مولانا اسلائی صاحب بھی بائیولوجیک اسٹرونٹ کبھی نہیں رہے ڈاکٹر رفیود دین یہ بات اچھی ہے انہوں نے فوراں اس بات کو قبول کیا اور ڈاکٹر رفیود دین کہاں کیوں پہنچ سکے انہوں نے ایف ایسی میڈیکل کیا تھا انہوں نے وہ زیولوجی اور بارٹنی پڑھی تھی وہ ظرف ان کا وسوسط رکھتا تھا اسی طرح مولانا محدودی چونکہ نہیں پڑھا تھا غلط نہیں کر گئے ایک پڑھا رفی کے اندر وہ لاکھوں جرسوں میں مرد کے اور اسی طریقے سے لا تعداد جو ہے عورت کے ماں کے وہ بیان کر دیئے لیکن یہ بھی اچھی بات ہے جب بات سامنے آئی اس کی تحصیح کر لی تو یہ ہے در حقیقت وہ پہلو کہ قرآن مجید کے اس حصے کو سمجھنے کے لیے جدید علوم جدید سائنسز معلومات کا یہ بے پناہ زخیرہ جو انسان نے فرام کیا ہے اس میں سے زیادہ سے زیادہ اگر آپ اقض نہیں کر سکیں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان حصوں سے محروم رہ جائیں گے قرآن مجید کی وہ آیات وہ آیات آفاقیہ اور آیات انفسیہ وہ پہلی فلم ذرا دوبارہ لگا دو وہ جو تین آیات میں نے آپ کو سنائی تھی سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسیہم حتی اور یہ کہ ہے یا نہیں سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسیم حتی یتبین لہم انہو الحق اسی طریقے سے آیت نمبر چھ سورہ سبا کی اور اسی طریقے سے آخری آیت و قل الحمدللہ سیوریکم آیات ہی فتارفونہ وما ربک بغافل نمات عملون اور اسی کے حوالے سے اب آخری بات کہہ رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ قرآن کالیج کے لیے میرا فرس چوئس جو ہے وہ سائنس کے طلبان اور ان میں بھی پرائیملی چوئس جنہوں نے میڈیکل کیا ہے انہوں نے زوالوجی باٹنی بائلوجی کے مبادیات فیزیولوجی کے بنیادی اصول یہ کچھ نہ کچھ ان کے ذہن کے اندر خاکہ بن گیا ہے ساتھ سی فیزیکس کیمسٹری اور یہ جو علوم جو ہے ان کا بھی کچھ نہ کچھ خاکہ بن گیا ہے یہ لوگ قرآن پڑھیں گے یہ لوگ حدیث پڑھیں گے یہ لوگ قرآن مجید پر غور و فکر کریں گے ان کا جو سپیکٹرم ہے منٹل وہ سپیکٹرم کیونکہ زیادہ براؤڈ ہے ان کا کیونکہ ظرف ذہنی جو ہے وہ زیادہ وسیع اور عمیق ہے لہذا قرآن مجید کی ہدایت علمی سے زیادہ مستفید ہو سکیں گے خود بھی مستفید ہو سکیں گے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکیں گے اقول و قولی حضا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات